جیسا کیا قلم ہے آن ہمیں سورہ منافقون کے متعلق نفاق کی حقیقت اور اس کے اقسام کو سمجھنا ہے سب سے پہلے تو مصرف میں یہ سورہ مبارکہ جس مقام پر آئی ہے اس سے جو اہم حقیقتیں سامنے آتی ہیں انہیں مستحضر فرما لے ہم نے اس سے پہلے سورہ صف اور سورہ جمعہ کا مطالعہ کیا یہ دونوں صورتیں جن کے بارے میں میں نے یرز کیا کہ وہ قرآن حکیم کی صورتوں کے ایک نہایت حسین اور جمیل جوڑے کی شکل میں ہیں اٹھائیس میں پارے میں متصلن باتے ہوئے ہیں اس کے بعد جو جوڑا آ رہا ہے یعنی سورہ منافقون اور سورہ تغابن ان کے مابیند اب یہ ہے کہ سورہ تغابن میں ایمان کی حقیقت اور ایمانیات سلاسہ کی تائین پھر یہ کہ اس ایمان کے جو سبرات اور اس کے جو نتائج نکلنے چاہیے اگر فی الواقع وہ ایمان کسی کے سینے میں ہو کسی کا قلب اس سے منور ہو تو اس کی شخصیت میں اس کی صیرت میں اس کے کردار میں اس کے سوچنے کے انداز میں اس کی اقدار ویلیو سٹرکچر میں اس کے آئیلی زندگی میں اس کے رویے میں کیا دخشہ سامنے آنا چاہیے تو ایمان اور اس کے سمرات یہ موضوع ہے سورہ تغابن کا اس سے متصلر قبل یہ سورہ مبارک کا ہے اب یہ بات آپ داریجئے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پیش نظر ہوگی صرف اس کا استہزار اس وقت درکار ہے کہ ایمان کے زد یا اس کے انٹونیم کی حیثیت سے دو اسطلاحات سامنے آتی ایمان کی ایک زد ہے کفر کھلن کھلا کفر ایک شخص صاف انکار کر رہا ہے یا وہ اللہ کو نہیں مانتا یا توہید کو نہیں مانتا یا نبوت و رسالت کو نہیں مانتا یا نبوت و رسالت کو مانتا ہے محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ آخرت کو نہیں مانتا تو ایک کھلن کھلا انکار جو بالکل ظاہر و باہر ہو اور جو قانون کافر قرار دیا جائے ایک تو ایمان کی زد یہ ہوئی اور ایمان کی ایک زد یہ نفاق ہے یہ چھپا ہوا کفر ہے یہ ظاہری نہیں ہے اس پر کسی مفتی کا فتوہ واقع نہیں ہو سکتا کوئی جج جو ہے اس کی ججمنٹ نہیں دے سکتا اس لیے کہ یہ چھپی ہوئی شئے ہیں یہ سینے کے اندر ہیں تو ایمان کی ایک زد ہے کفر اور ایمان کی ایک زد ہے نفاق یہ جو صورتیں ہیں جو صورت حدیث سے شروع ہو کر صورت حریم تک ایک سلسلہ ہے بدنی صورتوں کا ان کے بارے میں بارہا میں نے ارس کیا ہے کہ ان میں روح سخن کفار کی طرف نہیں ہے نہ مشرقین سے گفتگو ہے نہ یہود سے نہ نصارہ سے ان صورتوں میں تمام پر گفتگو جو ہے وہ امت مسلمہ سے ہے امت مسلمہ مشتمل ہے قانونی مسلمانوں پر جو قانونم مسلمان ہیں اب جو قانونم مسلمان ہیں ان کی باطنی کیفیتیں مختلف ہو سکتی ہیں ایک وہ بھی شخص ہو سکتا ہے جس کا ایمان بہت مضبوط ہو بہت گہرا ہو ایک ایسا بھی شخص ہو سکتا ہے کہ ایمان تو ہے لیکن اس کے اندر کمزوری ہو ایک ایسا بھی شخص ہو سکتا ہے جس میں نفاق ہو تو باطنی اعتبار سے جو شخص مسلمان ہے قانونم اس کی متعدد کیفیات ممکن ہے اس اعتبار سے اس سلسلے سور میں ایمان کا کی جو زد زیر بیس آئی ہے وہ نفاق ہے انشاء اللہ تعالیٰ میرا ارادہ ہے کہ اگرچہ جس منتخب نصاب کا یہاں ہم سلسلے وار متعلق کر رہے ہیں اس میں سورہ تغابن تو اس کے دوسرے حصے سے متعلق ہے ایمان کے بباحث وہ جب ٹیلی ویژن پر یہ انہدا کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس کا درس اس میں ہو چکا ہے لیکن چونکہ اس وقت ہم چل رہے ہیں کہ سلسلے وار ہم نے سورہ صف پڑھی سورہ جمعہ پڑھی اب سورہ بنافقون پڑھ رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ موضوع رہے گا کہ آئندہ شامعہ الہدہ میں ہم سورہ تغابن کا بھی متعلق کر لیں تاکہ یہ ایک فوری تقابل ہو جائے کہ نفاق کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور ایمان کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے ایک تو یہ جو اس کے متصلن بعد سورت آ رہی ہے اس سے اس کی نسبت آپ نے سمجھ لی کہ یہ بالکل یہ سمجھ یہ تصویر کے دو روخ ہے مصبت اور منفی مصبت ایمان اور منفی نفاق سورہ تغابن کا موضوع ہے ایمان اور اس کی حقیقت اور اس کے سبرات اور نفاق اور سورہ منافقون کا موضوع ہے نفاق اب ذرا ادھر سے پیچھے سے چلتے ہوئے آئیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ صف پر ہمارے مفصل گفتگو ہو چکی ہے جس کا مرکزی مضمون ہے یہ آیاء مبارکہ اس کے لیے جہاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست ہے غلبہ دین اس غلبہ دین کے فطری طور پر دو مرحلے ہو سکتے تھے اور وہی بات ہوئی کہ حضور نے سب سے پہلے بنفس نفیس اپنی ذاتی جد و جہد سے اور اپنی رہنبائی میں جو انقلابی ایک تحریک آپ نے برپا کی اس کے نتیجے میں جزیرہ نمائے عرب پر عرب اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا اب اس کے بعد اس غلبے کو آگے پھیلنا تھا اور اس کی تقنیق اس وقت ہوگی جبکہ پورے قرآن عرضے پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے یہی اصل میں وہ مقصد تھا جس کے تحت کے ایک خلافت ناغتہ کے دوران وہ جہاد کا سلسلہ چلا اور یہ بھی واقعہ ہے کہ جیسے تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں کہ کل بائیس برس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسیع عریض ملک میں پورا انقلاب بٹ کر دیا اور اس کے سارے ملاحیم تیہ کر دی کہ فرد واحد سے دعوت شروع ہی اور کل بائیس برس میں بلکہ حقیقتاً بیس برس میں اس لیے کہ عرب کی حدد انقلاب محمدی کی تکمیل ہو چکی تھی علیہ الساہب صلی اللہ علیہ وسلم سن آٹھ ہجری میں جبکہ مکہ فتا ہو چکا اور ہنین میں بھی اللہ نے فتح دے دی تائز کا وہ حاصلہ بھی کامیاب رہا تو گویا کہ اندروں نے بلکہ عرب تو انقلاب کی تکمیل ہو گئی اب کوئی طاقت عرب میں نہیں تھی کہ جو حضور کے کوئی چیلنج کر سکتی اس کے بعد جو وقت ہے وہ در حقیقت اس انقلاب کی توسیع کے لیے تیاری ہے جو حضور نے کی بہرحال اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے چوبیس مرس کے اندر اندر اس انقلاب کی جو توسیع ہوئی ہے تو اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی بھی کوئی نظیر تاریخ میں نہیں ہے کہ چوبیس مرس میں کہا یہ آمارہ مکران کا علاقہ اور اس سے اوپر آکسس ویور اور کہا ہے اٹلانٹک اوشن یہاں سے وہاں تک اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہو چکا تھا یہ عمل جاری رہتا مگر یہ کہ اس کو روکا ایک انٹرنل سابوٹاج میں ایک اندر سے ساجش ہوئی ایک نحات ذہین اور طبع شخص اس نے عبداللہ ابن سبا یہودی اس نے اسلام کا لبادہ ہو رہا اور اندر سے آ کر مسلمانوں کے اندر ایک سر فٹنگل پیدا کیا باہمی اختلاف جس کے نتیجے میں کہ مسلمان مسلمانوں سے ٹکرائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دے خلافت میں یہ باہمی خانہ جنگی جو ہے جاری رہی نتیجہ یہ ہوا کہ زور ٹوٹ گیا جس کے لیے میں ایک اسطلعہ جو ہے ڈرائیور حضرات کی استعمال کیا کرتا ہوں کہ گاڑی اگر کسی انکلائن پر چڑھ رہی ہو کسی یعنی دھلوان پر چڑھ رہی ہو اوپر اوچائی کی طرف جا رہی ہو تو اس کا موشن نہیں ٹوٹنے دیا جاتا اگر ایک دفعہ موشن ٹوٹ جا تو پھر لکت ہوتی ہے تو یہ اصل میں وہ پروسس جو تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رمہ ہمارا اس کا موشن ٹوٹ گیا اگرچہ اس کے بعد بھی پھر فتوحات ہوئی ہے لیکن ایک تو یہ کہ رفتار بہت کم ہوئی اور ثانی انہی ہے کہ پھر نویت بھی بدل گئی کہ خلافت راشتہ کا ندام ختم ہو گیا اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت اس میں بہت اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے نسبتاً کم تر لوگ بھی پیدا ہوئے کچھ ایسے لوگ بھی ان میں نظر آتے ہیں کہ جن کے ذکر سے ہی ہمیں گردن شرم سے جھکا لینی پڑتی ہیں لیکن یہ کہ ہمارے بدترین دور میں بھی آپ کو ایسے روشنی کے چراز بھی نظر آ جائیں گے ہندوستان میں بھی کتنی صدیوں بعد آپ اندازہ کیجئے چھے سات صدیوں کے بعد کا معاملہ ہے یہ کہ کیسے کیسے لوگ یہاں پر اب وہ یہاں پر بادشاہ بنے ہیں ان میں خاص طور پر تتمش ہے اور اسی طریقے سے اور بہت سے بادشاہ ہیں تو ہمیں روشنی کے چراز نظر تو آتے ہیں لیکن ذائب بات ہے کہ اس کے بعد نہ تو وہ رفتار رہی کہ جو حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں تھی اس انقلاب کی توسیر پھر یہ بھی خلافت راجدہ بھاران سطر ہو گئی وہ مسلمانوں کی حکومت جس میں اچھے دور بھی آئے درے دور کیا ہے اب اس غلبہ دین کی جد و جہد کو جاری رہنا ہے اور یہ میں بات شاہ ولی العدیلوی ربط اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ زادت الخفان خلافت الخلفان ان کی ایک مارکت العرہ تصنیف ہے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بخصہ بے بے سک بطمان و کمال اس وقت پورا ہوگا اور یہ آرہ مبارکہ اپنی پورے شان کے ساتھ اس وقت ظاہر ہوگی جبکہ پورے کنہ ورزی پر اللہ کا گیر اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ نبیع اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ گمائے عرب میں غالب ہو گیا تھا اب یہ ہے سورہ صف کا مضبور سورہ صف نے اس مقصد کے لیے دعوت دی گئی ہے کہ جو بھی محبت کے نام دیوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان کے مدعی ہے اب یہ ان کا کام ہے کہ تندر دھر لگا ہے اس کام کے لیے یہ ایسے ہی دعاوں سے تو نہیں ہو جائے گا کمنہوں سے نہیں ہو جائے گا یہ زمین جو ہے اللہ تعالی نے اسے وہاں کی حقیقت پسند بنایا ہے کسان اپنی پوری محنت سے جب اپنا حق ثابت کر دیتا ہے تب یہ کوئی فصل دیتی ہے وانہ بحث کمنہوں سے تو یہ زمین فصل نہیں دیتی ہے اور آج کا ادھانہ جو ہے بحث کمنہ سے نہیں وہی اکگے گازت تک کہ اس کے لیے اس کے اپنے طریق پر محنت نہ کی گئی ہو اسی طریقے سے غربہ دیم کی جد و جہود جو ہمیں نظر آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت متحرہ میں اسی کو اپنے لیے رہنما بنا کر اور اسی سے استمباد کرتے ہوئے اسی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے جب تک تن مندھن نہیں لگے گا وہ غربہ دیم کی منزل نہیں آئے گی در حقیقت نفاق جو ہے وہ اس جہاد سے انحراف کا نتیجہ ہے جو لوگ اس جد و جہود سے کترائیں گے جی چھرائیں گے جو جانرمان کو اللہ کے رام میں صرف کرنے سے محوم رہیں گے یہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں پھر یہ نفاق کا پودا جو ہے لگتا ہے اس اعتبار سے سورہ صرف سورہ جمعہ پھر سورہ منافقون آگئی ہے تاکہ یہ اس ترتیب کی وجہ سے وہ حقیقت جو ہے پوری طرح ماں سے ہو جائے سورہ جمعہ میں کیا تھا وہ یاد ہوگا آپ کو کہ اس انقلاب کے لیے یا دین کے غلبے کے لیے جس قسم کے لوگ درکار ہیں جیسی جمعیت ضروری ہے جیسی حضب اللہ ہونی لازم ہے اس کے لیے بنیادی طریقے کار کیا ہے وہ کیسے وجود میں آتی ہے اس کے لیے وہ آیا ہے مبارکہ سورہ جمعہ کی جو ہے برکزی آیا ہے یہ مضمون دو قرآن مجید میں چار مرتبہ آیا ہے یہ تین دفعہ آیا وہ چار مرتبہ آیا کہ وہ سارا عمل جو ہے چاہے اس میں دعوت اور تبلیغ کا پہلو ہو چاہے تربیت اور تسکیہ اور تعلیم کا یہ سب کے لیے مرکز و بہور قرآن مجید ہے اس طریقے سے وہ حضب اللہ وجود میں آئے گی وہ حضب اللہ جو ہے جد و جہود کرے گی جہاد کرے گی نظام باطل سے ٹکرائے گی اس کے نتیجے میں دین کا غلبہ ہوگا اور اگر اس سے جی چراؤں گے کرنی کتراؤں گے تو اس کی صدا نقد جو ملے گی وہ نفاق ہے یہ ترتیب ہوئی سورہ سر سورہ جبعہ پھر سورہ منافقون اور اس کے بعد اب اس کا جو عثمت پہلو ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اس کے لبازم اور صبرات کیا ہے وہ ہے کہ جو سورہ تغابل میں سابدے آ جائیں اس تمہید کے بعد اب آئیے کہ پہلے ہمیں سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیں اور پھر ہم اس کا سلسلے وات متعلق شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاکا المنافقون قالوا نشہد انك لرسول اللہ واللہ یعلم انك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاسبون اتخذوا ایمانهم جمتا فصدوا عن سبيل اللہ انہم ساہ ما كانوا يعملون ذات بانہم آمنوا ثم کفروا فقب على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَائِتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَابُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْبَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ عَدُوُ فَحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ يَقُولُونَ لَيْرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلِّ وَلِلَّهِ الْعِصَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُدافِقِينَ لَا يَعْنَوُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاصرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقواكم من الصالحين وَلَيُخْصِرَ اللَّهِ نَفْسًا نِزَاجًا أَجَلُهَا وَاللَّهِ صَبِيرٌ بِمَا تَعْمَدُونَ صدق الله الرعزیم یہ جس طرح سورہ جمعہ کی دیارہ آیات تھی کل اور وہاں بھی تقسیم یہ تھی کہ پہلے رکو میں آج آیات دوسرے میں تین بین ہی لہی شکل سورہ منافقون کی ہے کہ کل آیات مبارکہ دیارہ ہیں پہلے رکو جو ہے آج آیات پر مشتمل ہے دوسرا تین آیات پر اور ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگر یہ معنوی اعتبار سے جوڑے تو میں نے ارس کیا کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ یہ جوڑا ہے اور سورہ منافقون اور سورہ تغادن جوڑے کی شکل میں ہیں لیکن آج کے اس درس کے شروعی میں میں ارس کر دوں گا کہ یہ در حقیقت اس طریقے سے انٹرلاثڈ ہیں جوڑے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کو جمع کرنے کا تھا آپ اکثر جمعہ کے روز جو فجر کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے تو ایک تو یہ کہ سورہ سعیدہ اور سورہ دہر یہ آپ کے معمولات میں سے تھے اور یہ بھی آتا ہے کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یہ آپ فجر کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے ان میں بڑی مناسبت بھی ہے بڑی مشابت بھی ہے یہ اپنا تاثر بھی ابتدا ہی میں ارس کر دوں کہ ویسے تو نفاغ کے موضوع پر بڑے طویل باباہیس قرآن مجید میں ہیں میرے نزید طویل صورتوں میں سے عرم ترین صورت کے جس میں نفاغ کی حقیقت بہت ہی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئی ہے وہ سورہ نساء ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ دوسری صورتیں بھی مثلا سورہ توبہ اس میں بھی اس پر بڑا سیر حاصل تبصرہ ہے سورہ احزاب میں بھی ذکر ہے اس طریقے سے مدنی صورتوں میں جو طویل صورتیں ہیں مدنیات ان میں تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر ہے لیکن یہ گیارہ آیات یہ ذروہ سنام ہے نفاغ اور منافقین کے موضوع پر انتہاری جانے ہیں اور یہ میں ارز کر دوں کہ چونکہ قرآن مجید نے اس نفاغ کی جو ابتدائی صورت ہے اسے ایک روب سے تعبیر کیا یہ ایک مرض ہے یہ ایک بیماری ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے کہ علمِ طب میں کسی بھی مرض سے متعلق بحث ہوتی ہے مثلا یہ کہ اس کی ایٹی آلوجی کیا ہے اسبات کیا ہے کیوں وہ مرض لاحق ہوتا ہے پھر یہ کہ اس کے سمٹمز کیا ہے علامات کیا ہے جن سے ان کی تشخیص ہوتی ہے پھر یہ کہ اس کی پروگنوسس کا کیا ہے یعنی اس سے صحتیابی کے امکانات کتنے ہیں اس کی حلاکت آفرینی کا علم کیا ہے پھر یہ کہ علاج کے زمین میں بھی آتا ہے پریونشن کیسے ہوگی اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور تیس آخری چیز یہ ہوگی کہ اس کا کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہوگا کہ اگر اس مرض کی چھوٹ لگ ہی جائے تو پھر اس کا مدعوی کیا ہے اس کے لیے علاج کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ گیارہ آیات میں ان تمام موضوعات پر سیر حافظ گفتگوین اس مرض نفاق سے متعلق ہو گئی لیکن یہ کہ اس کا سلسلے بعد نفس مرض متعلق کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیاں نفاق کے بارے میں جان لیجئے وہ بہت نوچ کرنے کی ہیں پہلا تو یہ مغالطہ ذہن سے نکال دیں جو ہم میں سے اکثر کے ذہنوں میں ہیں وہ یہ ہے کہ شاید منافق کوئی علیدہ کیٹیگری ہوتی ہے اور ہم سے نفاق کا کوئی سروکار نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جہاں قرآن میں منافقین کا ذکر آئے کہ شاید یہ بالکل ہی نوع ہی مختلف ہے شاید منافقین کے سر پر شینگ ہوتے ہیں وہ علیدہ سے پہچانے جاتے ہیں پھر یہ کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ بڑا ایک منار رہتا ہے کہ ہم سے یہ چیز متعلق نہیں ہے یہ بحث سرے سے ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتی یہ در حقیقت بہت بڑی محرومی ہے حقیقت یہ ہے جو حضور نے بتائی ہے کہ نفاق وہ مرض ہے کہ جس کا اندوشہ ہوتا ہے صرف مومن کو مومن اپنے بارے میں درکہ رہتا ہے کہ کہیں نفاق یہ ہے میرے دل میں پیدا نہ ہو جائے بلکہ اس نے اندیشہ رہتا ہے کہ ہمیں منافق تو نہیں ہو گیا اس کے حساس کی شدت جب بھی ہوگی تو یہ محسوس کرے گا کہ میں منافق ہوں اور اس نفاق سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ اور مامون سمجھتا ہے صرف منافق مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنُ وَمَا عَنِنَهُ إِلَّا مُلافِقُنُ یہ مرض وہ ہے کہ اس کا خوف ہوتا ہے صرف مومن کو اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق تو پہلے تو یہ کہ اس مغالقے کو رفع کر لے ہمیں بڑی درومبینی سے کام لینا ہے اپنے سینے کو میں جھانکنا ہے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے دیکھنا ہے کہ کہیں یہ اس کی کوئی چھوٹ یا اس کا کوئی بھی مرض کا کا کوئی مرحلہ جو ہے یا اس کے کوئی درجہ ہمارے انتر تو نہیں اس کی بسار میں دو صحابہ کے واقعات میں آپ کو سنا دوں ایک تو حضرت حنزلہ کا واقعہ ہے بہت مشہور یہ انسائی صحابی ہیں ایک مرتبہ وہی جس کو میں نے شدت احساس سے تعبیر کیا ہے اس میں ہی اپنے گھر سے نکلے اور کہتے جا رہے ہیں نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ حنزلہ کا منافق ہو گیا حنزلہ کا منافق ہو گیا اب حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا حنزلہ کیا کہہ رہے ہو کہ حنزلہ منافق ہو گیا بھائی کیوں ہو گئے کیسے ہو گئے کچھ ہمیں بھی بتا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو آپ کی مجلس میں تو میرے قلب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جب میں اپنے گھر میں آ جاتا ہوں بعد بچوں میں اپنے کسی کاروبار میں تو ہوں کیا خیلت نہیں رہتی یہی تو نفاق ہے اب یہاں میں یہ اذکر دوں کہ یہ میں اپنی طرح سے کہہ رہا ہوں یہ اس روایت میں نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اگر چاہتے تو یہ بات خود سمجھا دیتے کہ یہ نفاق نہیں لیکن حضرت ابو بکر نے نہایت حکیمانہ بات استیار کیا انہوں نے فرمایا ہنزلہ یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہے تو آؤ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے اب دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے اپنی کیفیت عرض کی نافقہ ہنزلہ میں تو منافق ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ نئی ہنزلہ یہ نفاق نہیں ہے تمہاری جو کیفیت تمہارے قلب کی جو کیفیت ہوتی ہے میری مجلس میں میری صحبت میں اگر تو دائم ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر آٹھا مصافہ کرنے لگیں یعنی یہ کیفیت تو کسی کسی وقت انسان کو بیسر آسکتی یہ دائم نہیں ہو سکتی لیکن اسے آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے یہ ذرا سا فرق محسوس کیا اس پر ان کے اندر شدت احساس کی بنا پر یہ خیال پردہ ہو گیا کہ شاید یہی نفاق کرو میں تو پھر منافق ہو گیا اس سے بھی آگے کا واقعہ حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی ہوا یہ تھا کہ حضور جب غزوہ تبوب سے واپس ترشیف لارے تھے تو کچھ منافقین نے سالش کی راستے میں کہیں کسی تنگ گھاتی میں سے حضور کو گزرنا تھا اب لشکر آپ کو معلوم ہے تیس ہزار کا لشکر ہے لیکن تنگ گھاتی میں سے گزریں گے تو یہی ہے کہ آگے پیچھے ایک ایک کوٹ کے پیچھے دوسرا روٹ لگا ہوا ہے تو انہوں نے وہاں گھاتی میں ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر وہاں وہ چھپ کر بیٹھ گئے رات کی تاریکی تھی آن تو سفر رات ہی کو ہوتا تھا سہرائی سفر دن میں تو ارام اور زیادہ شدت کا جو وقت ہوتا ہے گرمی کا اس میں تو پڑا ہوتا ہے اور سفر جو زیادہ زیادہ ہوتا ہے رات کو تو رات کی تاریکی میں جب حضور وہاں سے گزرے تو انہوں نے حملہ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہتے چاہے اس وقت جو دو ایک صحابہ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے پھر لاچی ان کے پاس اس وقت تھی ان سے بار بار کر ان کے اونٹوں کے مو پھیر دی اور وہ بھاگ گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بچا لیا اس وقت ان لوگوں نے اپنے ڈھاتے باندے ہوئے تھے پوری طریقے سے اپنے آپ کو چھکایا ہوا تھا صرف آنکھیں کھولی جیسے کہ آپ کو بالوں میں ڈھاکووں وغیرہ کا جو معمول ہوتا ہے کہ ہم پہچان میں نہ جب وہ چلے گئے تو حضور نے فرمایا حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں تمہیں بتاؤں یہ کہوں کہ ان لوگ تھے ان سب کے نام آپ نے بتا دی لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ انظرہ یہ میرا راز رہے گا تمہارے پاس اس کو کسی سے کہنا نہیں اس لیے کہ منافق جو ہے اصل میں وہ کوئی لیگل انٹیٹی نہیں ہے منافق جو ہے فر آل لیگل پر پزیس ہی جو مسلم تو حضور نے ان کے لاز کو راز ہی رکھنا چاہا اس پر سے پردہ اٹھانا پسند نہیں فرمایا اب یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور نے کچھ منافقوں کے نام حضرت حزیفہ کو بتا دی ہیں لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ راز رہے کسی کو بتانا نہیں تو ان کا نام پر گیا صاحب و سرن نبی کہ یہ وہ صحابی ہے جن کے پاس حضور کا ایک راز بحث ہے اب سنیے کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت حزیفہ سے ایک فرمایا حزیفہ میں تمہیں اللہ کی تصم دے کر پوچھتا ہوں کہ کہ میرا نام دون میں نہیں تھا اب یہ عمر کا معاملہ ہے تتاب دیگرہ چیرسد اب اس سے حساب کر لیجئے اس پوری عمر میں بہرحال نمبر دو پر ہے عمر فاروق نمبر ایک پر حضرت عبو بکر صدیق اور نمبر دو پر عمر فاروق نزی اللہ تعالی عنہ لیکن وہ بھی اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ اس سے محفوظ نہیں سمجھ رہے بلکہ اپنے بارے میں اندیشہ محسوس کر رہے ہیں تو اب اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم اگر کسی اور گمان میں ہیں من درچے خیال ہے مفلق درچے خیال تو اس اصل حقیقت سے ہم کتنے بائید ہیں کتنے دور ہیں تو پہلی بات تو تمید المیز کرنا چاہتا تھا کہ اس کو آپ اس مغالدے کو اپنے ذہن سے نکال دیں ہو سکتا ہے بلکہ میں استقام پاکستان والے تدریر کے ذریعے میں عرض کر چکا ہوں کہ صدیقہ یہ ہے کہ افراد کا معاملہ مستثنہ ہے لیکن ہم پوری قوم جو ہیں پاکستانی قوم مسلمانوں کی جو یہاں پہ آباد ہیں وہ اجتماعی طور پر نفاق کے براظت میں مبتلا ہو چکی ہے اس کے لیے میں بات مرز کروں گا البتہ مستثنیات ہے افراد کا معاملہ ہوگا ہم اس نفاق کے مرض کی گریفت میں ہیں اس وقت اور وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں اور آگے بھی آج ذکر آ جائے گا ایک بات تو یہ اس کو اپنے اچھی طرح ذہن نشید فرمالیں دوسری بات یہ کہ اس نفاق کے معاملے میں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ یہ لیگل انٹیٹی تو ہے یہ تو ایک مخفی قیفیت ہے اندر ہے انسان کے اور اس کی اقسام کا معاملہ کتنی قسم کے منافق ہوتے ہیں اس میں ہمارے ہاں عام طور پر جو تقسیم کے لیے الفاظ تبال ہوتے ہیں وہ ہے ایک ہے عقیدتاً منافق عقیدے کا نفاق ایک ہے عمل کا نفاق اور عملی منافق وہ کی سہتبات سے کہ وہ اصل میں دو حادیثیں دونوں متفقے والے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں ایک حدیث ہے حضرت ابو حران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ بھی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے کہ حضور نے اشارت فرمایا آیت المنافق سلاس منافق کی تین نشانیاں ہیں اذا حدثہ قذبہ جب بات بتائے گا بات کرے گا جھو بولے گا و اذا وعدہ اخلافہ جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا و اذا اتمنہ خانہ اور جب اس کے پاس کوئی امارت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا اس میں اضافہ ہے یعنی یہ تو متفق انعالیہ ہیں یہ الفاظ تو وہ ہے جن پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دو میں متفق ہیں کہ یہ صحیح ہے صحیح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت ثابت ہے اور امام مسلم نے چند الفاظ کا اضافہ کیا ہے وہ یہ ہے وَإِن صَابَا وَصَلَّا وَزَعَا عَنَّهِ مُسْلِمُونَ خار اس نے وہ نماز پڑھتا ہو روزہ دستا ہو اور اپنے قیم اور پورے طور پر یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن یہ کہ اگر یہ آلا بات اس کے اندر ہے وہ منافق ہے اب اس سے بھی زیادہ لرزانے والی حدیث اس میں تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں ہوگی تو پھر نفاق کا اندیشہ ہوگا ایک حدیث نے اس کو اور کھول دیا اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عبدالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بھی متفقر آلے ہیں یہ ابتدا سے انتہا تک متفقر آلے ہیں یعنی صحیح ہین میں ہے بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عبدالعاص فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا اربعورو چار خسلتیں ایسی ہیں من کن نفی ہے کہ اگر وہ چاروں کسی میں ہو قالر ملافقا خالصا تو وہ تو خالص اور کٹر ملافق ہوگا ومن کارر فی خسلتوں میں ہوں گا اور جس میں اس میں سے چار میں سے ایک خسلت موجود ہوگی قالر فی خسلتوں میں نفاق حتی یدہ ہا تو اس میں نفاق کی ایک خسلت موجود ہوگی جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دیں جب تک کہ اس سے باز نہیں آتا اپنے اس اپنی جو صفت ہے اور اس خسلت کو سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیتا اس وقت تک اس میں اسی درجے کا نفاق ہوگا اگر ایک ہے تو پچیس فیزت ملافق ہے اور دو ہے تو پچیس فیزت ملافق ہے اور تین ہے تو پیتر فیزت چاروں ہیں تک تو کارنا ملافقا خالصا خالص اور کٹر ملافق ہے اس میں تین تو وہی ہیں جو پہلی حدیث میں آئی ہیں جزا تو میں نہ خانہ پرتیب ذرا مختلف ہے وہاں جو آخری تھی وہ یہاں اول ہے کہ جب اس کے پاس عبادت اخوائی جائے خیالت کرے جب بات کرے جھوٹ بولے جب کوئی ملاحظہ کرے تو اس سے بے وفائی کرے اس کے خلاف کرے چوتھی چیز یہ ہے کہ جب کسی سے اختلاف ہو جائے جگڑا ہو تو فوراً اپنے آپے سے باہر ہو جائے اور وہ گویا کہ اپنے کنٹرول میں نہ رہے اور گالن گلوچ پر اور ہر طرح کی ناربہ بات جو ہے وہ اس کی نبان سے نکل جائے یہ چار چیزیں وہ ہیں کہ اگر چاروں کسی میں ہیں تو وہ کٹر اور خالص ملافق اور اگر ایک یا دو یقین ہیں تو اسی نسبت سے اس میں نفاق شمار ہوگا اور جس کو علماء نے قرار دیا ہے کہ یہ چیز در حقیقت عاملی نفاق ہے یہ عقیدے کا نفاق نہیں ہے گویا کہ تقسیم کی بات تو ہو گئی البتہ یہ ہے کہ میں نے جو اس پر غور کیا تو آج کے لوگوں کو سمجھا دے کے لیے شاید اسطلاح تھوڑی سی مختلف ہو تو بات واضح ہو جائے گی کہ ایک ہے شعوری منافق اور ایک ہے غیر شعوری منافق ایک وہ ہے جسے اپنے نفاق کا پتہ ہے جان بوجھ کر نفاق کا مابلہ کر رہا ہے ایک وہ ہے جسے اپنے نفاق کا پتہ نہیں ہے تدریجاً ایک چیز غیر شعوری طور پر ایک بیماری ایک روگ اس میں ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ نفاق منافق بن چکا ہے اگرچہ اسے اس کا شعور نہیں اور میں نے غور کیا کہ قرآن مجید میں منافقین کے ذکر میں اس کا خاص طور پر بہت ذکر آتا ہے لفظ شعور کا چنانچہ سورہ بقرہ کے دوسرے رقوع میں آپ میں میں سے اکثر اگر آپ کو وہ حصہ تو یادی ہوگا ممن الناس من يقولو آمننا باللہ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَدُوا وَمَا يَخْدَوُنَ إِلَّا أَنفُسَهُ وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں شعور نہیں ہے اس کا فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمُ مِمَا كَارُوا يَقْزِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا قُصْدُوا فِي اللَّب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ بچاؤ ایک نظم کو جو اس جماعت کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بللزین ماہو اس جمعیت کو تم پریشان کر رہے ہیں پراغندہ کر رہے ہیں اس میں سادشیں کر رہے ہیں اس کو زور پہنچا رہے ہیں یہ فساد کر رہے ہیں تمہیں کہتے تھے ہم تو مسلح ہیں مفسد نہیں ہیں قرآن نے کہا نہیں یہ حقیقت میں مفسد ہے لیکن انہیں اس کا شعور نہیں تو یہ شعور نہ ہوں گا اسی رسول مبارکہ میں بھی ملاک اللہ یفتحون ملاک اللہ یعلمون یہ آپ کو افاد نہیں جائے گے کہ یہ ان کو فہم نہیں ہے ان کو تفقہ نہیں ہے یہ سمجھتے نہیں ہے ان کو شعور نہیں ہے اس کے حوالے سے صحیح ترین تقسیم بنتی ہے کہ ایک ہے شعوری نفاع اور ایک ہے خیر شعوری نفاع اب یہ بھی جان لیجئے کہ شعوری نفاع کی مثال اس سورہ مبارکہ میں اصل میں شعوری نفاع کی بات نہیں ہے یہ غیر شعوری نفاع کی بات ہے ساری اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس ایک جو اس کی قسم ہے شعوری نفاع اسے میں پہلے آنکھ کے سامنے بیان کر چکو تاکہ پھر اس کو ہم اچھی طریقے سے اس پر ہر کریں شعوری نفاع کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے سورہ آنے عمران میں اہلِ کتاب یہودیوں میں سے گروہ نے یہ سادش کی آمنوا باللذی انزل علی اللذین آمنوا وجہنہا وَقْفُرُوا آخِرَهُ لَحَلَّهُمْ کہ ایسے کرو صبح کے وقت ہم میں سے کچھ لوگ ایمان کا اعلان کریں کہ ہم ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر جو ان پر نازل کیا گیا اور دن بر تو ہم مسلمان رہے شان کو ہم مرتد ہو جائے کفر کریں اور واپس آ جائے اور ہم پھر وسوسا اندازی کر سکیں گے لوگوں کے اندر کہ دیکھو بھائی ہم تو گئے تھے ہم نے بہت قریب سے جا کے دیکھ لیا ہے یہ دور کے ڈھول سوالے ہیں بڑی ہم نے تاریخ سنی تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تو دور سے ہمیں بھی حسنظر ہو گیا کہ اب تو ہم جا کر اندر دیکھا ہے قریب سے جا کر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کچھ نہیں یہ اندر سے کھوکلا بابلا ہے اس طریقے سے ہو سکتا ہے دوسروں لوگوں کے اندر بھی کچھ بے اکمینانی بے چینی کچھ تزرزل پیدا کر سکیں اور یہ جو ساتھ قائم ہو گئی ہے اسلام کی اور ایمان کی اور مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی کہ ایک مرتبہ جو ایمان لے آیا چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں چاہے اسے زندہ آپ پر بھون دیا جائیں وہ واپس نہیں آتا تو اس سے جو ایک ساتھ بن گئی ہے اسلام کی اور ایمان کی اس کو ساتھ پہنچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتا ہے اب دیکھئے یہ سب جانتے ہیں کہ یہودی ذہن جو ہے سادش کے لیے نہار ذرخیز ذہن میں نے بھی ارس کی عبداللہ ابن سبا جس طریقے سے کہ اس نے ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی اور طوال تعلیمات جو ہے نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نے مس کرنے کی کوشش کی تو عقید کے اندر اس نے انوہیت حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا شوشہ چھوڑ کر اور وہ آپ کو معلوم ہے آج تک بھی ہمارے سنوی کہلانے والے مسلمانوں میں بھی یہاں عالی مدد کا نعرہ موجود ہے میدان میں وہ نعرہ لگتا ہے تو یہ سارا کچھ کی یاد کردہ اس ایک سسکار دلالہ ابن سبا کا وسیع کا عقیدہ ہے یہ اس نے ایجاد کیا تو سادش کا جاتہ تعلیمات ہے اس کی بے پناہ صلاحیتیں اس قوم کے اندر ہیں اب اس سے یاد اندالہ کیجئے زہادت کا ان کے کہ انہوں نے یہ سادش کی کہ اس طرح کرو تاکہ ان کی صاف ستم ہو جائے اور کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ہم کچھ شکوک و شبحات جو ہے وہ اس طرح پیدا کرنے میں کابیاب ہو جائے اب اس کا تجزیہ کیجئے جن لوگوں نے صبح اپنے ایمان کا اعلان کیا اور ظاہر باتیں جب انہوں نے کہا اشہدو اللہ الہی اللہ اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ انہوں نے مسلمان مال لیا گیا جو ان کے پیش نظر مقصد کا اس کے تحت انہوں نے سارا وقت حضوری کی صحبت میں گزارا ہوگا زہر کی نماز پڑھی ہوگی اثر کی نماز پڑھی ہوگی بہت قریب ہو کر بیٹھے ہوں گے بہت قام لگا کے باتیں سنی ہوگی تاکہ پھر ہمیں جو کرنا ہے اس کے لئے بیدارہ بات کریں کہ ہم تو بہت قریب رہے اور بہت ہم نے قریب سے جا کر دیکھا ہے اور یہ بہت قریب طرح ان سے غلطی ہوگئی کہ ایک دن کی سازش جو ہے وہ شاید اتنی محصد نہ ہوتی کچھ سات دن کا پروگرام بناتے تو زیادہ لوگوں کے دنوں میں وسوزہ اندازی کر سکتے تھے کچھ حرم کاری کا انہوں نے ثبوت دیا لیکن اس میں جو بات بتانی ہے کہ یہ چند گھنٹے جو رہے وہ قانونم مسلمان رہے لیکن کیا حقیقت حقیقتاً ایک لمحے کے لیے بھی وہ مومن ہوئے اور انہیں خود معلوم ہے کہ ہم کیا ہیں یہ سب کچھ ہم دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں ہمارا داخلہ بھی دھوکے کے ساتھ ہے ہمارا نکالالہ بھی دھوکے کے ساتھ ہے وہاں جتنا رہ رہا ہے وہ بھی دھوکے کے ساتھ ہے تو یہ شعوری نفاق کہلائے گا اب آپ غور کیجئے اگر اس عرصے میں کوئی شخص ان میں سے مر جاتا تو کیا حضور اس کی نماز جنادہ پڑا دیتے ہیں اس لیے کہ موشف تو لیگن لی مسلم تھا قانون مسلمان تھا حالت اسلام میں مر آئے تو اس کی نماز جنادہ پڑا دیتی ہے یہ ہے نفاق کہ جو شعوری نفاق ہے ارادی نفاق ہے جانتا ہے انسان کے میں منافق ہوں ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی حقیقت اسے بیسر آئی ہی نہیں ایک لمحے کے لیے بھی وہ حقیقتا مسلمان ہوا ہی نہیں یہ سارا حرصہ اس کا شعوری نفاق اس کو اب ہمارے وجودہ حالات پر اگر آپ انتبک کریں گے تو فرض کیجئے کوئی ہندو وہ ہمارے ہاں آجاتا ہے جاسوس کے طور پر وہ کیا کرے گا وہ اپنے ہاتھ میں مسلمان زائد کرے گا خطنہ کرا کے آئے گا تاکہ اگر کئی بغرا جاؤ تو بھی میں اب ثابت کر سکوں وہ کلمے والمے سیکھ کر آئے گا نواز سیکھ کر آئے گا داری بڑھا کر آئے گا ہو سکتا ہے کسی مسجد میں کسی سرحدی علاقے کی کسی مسجد میں وہ خطیب یا امام میں بیٹھا ہوا لیکن وہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں ایک لمحے کے لیے بھی اسلام اس نے قبول کیا ہی نہیں وہ کفر ہی پر ہے اور یہ جو اس کا ہے سارا جانہ بوجہ ایک ڈرامہ ہے جو وہ کھیل رہا ہے یہ اسی کی مثال ہو جائے گی اب اگر مہار کے کوئی جو بھی سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ اس کے محتقید ہو گئے ہو کہ واقعی اللہ والا ہے یہ بڑا نیک ہے تو اگر انتفاق کر اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کی نواز جنادہ ہوگی اس کی تکفیر ہوگی تکفیر ہوگی بلکل مسلمانوں کی طرح پر ایک ہی ایک مثال ہے وہ دو یہودی جو مدینہ منورہ میں آ کر جنہوں نے مورچہ لگایا تھا حضور کے جسد اتھر کو قبر شریف سے نکال کر لے جانے کے لیے انہوں نے لبادہ وڑا اولیاء اللہ کا وہ تو بڑے دریش ہوں گے ان کے زہد کا عبادت گزاری کا بے نیازی کا اللہ والے ہونے کا شورہ ہو گیا وہ تو یہ کہ سادش اس کی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے غالبا نور الدین زنگی کا واقعہ ہے رحمت اللہ علیہ اور یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے کہ جو ہمارے دور ملوکیت میں بھی بڑے چمکتے ہوئے اور دمکتے ہوئے ستاروں کے معنی جو شخصیتیں ہیں ان میں نور الدین زنگی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ مجھے اس طریقے سے یہ دو کتے پریشان کر رہے ہیں اب وہ اللہ کا بندہ آیا ہے لیکن کیسے پتا چکے کون ہوئے اس کے سوا حضور نے کچھ بتایا نہیں اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس نے تدبیر کی یہ بھی اس کی ذہانت کا معاملہ ہے اس نے تدبیر یہ کی کہ مدینہ سے باہر ظاہر بات ہے بادشاہ آیا ہے اس نے پڑاؤ لگایا اپنا وہاں آ کر اس نے ایک دعوت عام کا اعلان کیا کہ تمام مدینہ کے جتنے بھی رہنے والے پوری آبادی کی دعوت ہے بادشاہ کی طرح سے اب وہ آئے سارے لوگ انہوں نے کھانا کھایا پوچھا بھئے کوئی رہ تو نہیں گئے کہ جی بس دو افراد رہ گئے ہیں وہ بڑے اللہ والے ہیں خدا رسیدہ ہیں وہ کہیں جاتے آتے نہیں ہیں وہ تو بس اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اس نے فورم زمجھ لیا کہ وہی دو ہیں وہی ہوا المطلوب ان کو بلایا گیا اور جب تحقیق و تفقیش ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے گھر کے اندر سے قریب میں کوئی مکان لیا تھا کرائے پر اور اس کے نیچے سے وہ کھود رہے تھے سرنگ اور پہنچا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کی اور اس طریقے سے ان کا بھڑا بھوٹ گیا لیکن آپ سوچئے کہ ان کے تو نہ صرف مسلمان ہونے کا بلکہ اور یا اللہ ہمیں کا گمان پورے مدینے والوں کو تھا کہ جنہوں نے یہ گواہی دی بادشاہ کے سامنے لیکن جو کچھ وہ تھے وہ خود اپنے آپ کو جانتے تھے کہ ہم کیا ہیں تو یہ ہے اصل میں شعوری نفاق کی مثال انہیں نے قرآن مجید سے بھی دے دی اپنی سابقہ تاریخ سے بھی دے دی اس دور میں بھی اس کی کیا صورت ممکن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر واضح کر دیا یہ شخص جو ہے یہ قانوناً مسلمان سمجھے جائیں گے لیکن حقیقتاً وہ کافر ہے اور وہ اپنے کفر کو خوب جانتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا بل ارادہ کیا شعوری طور پر کیا لیکن ایک دوسرا نفاق ہے کہ جو تدریجاً آتا ہے اور غیر شعوری طور پر آتا ہے جس میں مبتلا لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ ہم منافق ہو گئے وہی ہے جو قابل حضر ہے جس سے کہ ایک مومن کو ڈرطا چاہیے کافنا چاہیے جو اس سورہ مبارکہ میں بھی اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جہاں منافقین کی بحث آئی ہے وہ یہی دوسری قسم کے منافقین یہ دوسری قسم کے منافقین کیا ہے اب اس کو سمجھئے دیکھئے ایک شخص ایمان لاتا ہے اور وہ اس وقت خلوص سے ایمان لاتا ہے خلوص سے وقت تب یہ دھوکہ دینے کی نیت اس کی نہیں ہے اس نے اسلام کو اچھا سمجھا ایمان کی حقیقت جو ہے وہ اسے اچھی لگی کہ ہاں صحیح ہے واقعی توحید صحیح ہے واقعی محمد اللہ کی رسول ہے واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے اب یہ تو اس نے تسلیم کر لیا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خدا بن جنگوش یک سہبہ کرت نہر زنزلستو نہر مرمج اب ان لوگوں کے اندر قوت ارادی کے اعتبار سے ڈیٹرمنیشن کے اعتبار سے ویل پاور کے اعتبار سے مختلف درجات کے لوگ ہیں جیسے جسمانی اعتبار سے ضعیف بھی ہے اور طبی بھی ہیں صحیح مند اور طوانہ بھی ہے اور کمزور بھی ہے اور دیمار بھی ہیں اسی طریقے سے اندرونی شخصیت جو انسان کی ہے قوت ارادی جسے آپ کہتے ہیں عظیمت کتنی ہے حوصلہ کتنا ہے کسی اپنے فیصلے کے اوپر ڈچ جانے کے لیے اور اس پر صبر اور سبات کا کتنا مادہ موجود ہے اس اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہوگا ایک لوگ تو وہ بھی ہوتے ہیں اور ہیں ہر دور میں رہیں گے دور صحابہ میں بھی تھے اور بہت سے اور بعد میں بھی یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلط من الولین و قلیل من الاخرین والی بات ہوگی کہ جو سورہ واقعہ میں آئی ہے اور آپ نے شاید سنی ہو وہ پوری سورہ مبارکہ کی تلاوت جو ہوئی تھی ریکارڈ جس کا سن آیا گیا لیکن بہرحال وہ اس وقت بھی تھے اور اب بھی ہو گئے اور ہر دور میں رہ گئے وہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حرچے بعد آباد جو بات تسلیم کر لی اب جو ہو سو ہو یہ بات حق ہے اس کا اعلان کرنا ہے اس پر جن جانا ہے اس پر ڈٹ جانا ہے چاہے ہمارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں چاہے تن مندھن سب جو ہے وہ جاتا رہے تاہے دنیا کی کوئی چیز ہمارے پاس نہ رہے لیکن اب کہ ہر چھے بعد آباد ماں کشتی درابند آختیم اب جو ہو سو ہو ہم نے تو کشتی دریابے ڈال دی اب یہ کشتی تہرے گی تو ہم تہریں گے اور یہ ڈوبتی ہے تو ہم ساتھ ہی ڈوبیں گے کسی کی ایک مثال تھی وہ جو تاریخ ابن زیاد نے پیش کی ہے کہ ہسبانیہ کے ساہی پر اتر کر کشتیہ جلا دی کہ خیال ہی نہ آئے واپس جانے کا تاریخ چوبر کنارہ انلس سفینہ سوخت انہوں نے وہ سارا تاکہ احساس ہی کسی کے دل میں نہ کہ کوئی بچنے کے اور جانے کا اور کوئی واپسی کا راستہ ہے یہ ڈیٹرمنیشن ہوتی انسان یہ تو وہ لوگ تھے جو ایمال لائے پر صحابہ اکرام کی عظیم اکثریت جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں پر مستقل ہیں لیکن یہ کہ ضعیف لوگ بھی تھے اب ضعیف آدمی کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چلتا بھی چلنا چاہتا ہے حق کے راستے پر لیکن جب کوئی تکلیف آئی جب کوئی مسئیبت آئی جب کوئی آزمائش کا مرحلہ آ گیا کوئی کٹھن مرحلہ آ گیا تو اب ان کے ہمت جو ہے وہ کچھ جیسے کہ پاو کاپ میں لگتے ہیں کمزور لوگوں کے اس طریقے سے ان کی اندرونی شخصیت جو ہے قوت ارادی اس میں ایک تزلزل پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک کمزوری پیدا ہوتی ہے اس کا سبب کیا ہوگا وہ تو یہی ہے اپنے جان سے جان کا پیار ہے جان پیاری ہے یا مال پیارا ہے یا اولاد پیاری ہے یا گھر بار پیارا ہے کوئی نہ کوئی چیز پیاری ہوتی ہے انسان کو کہ جس کی وجہ سے پھر وہ پیش خط بھی نہیں کر سکتا وہ ٹھٹک کر رہ جاتا ہے وہ کچھ گو مگو کی حالت میں اترا ہو جاتا چلوں کے نہ چلوں کچھ یہ کے اندر سے خواہش بھی ہوتی ہے لیکن یہ کہ ہمت نہیں ہے پڑھ دے اس میں پہلی سٹیج جو ہے اگر انسان اپنے کمزوری کا اعتراف کرتا رہے اگر کسی وقت پکارا گیا تھا نکلو بیدان جنگ میں اور نہیں نکل سکا مجھ سے اس وقت زوف ایمان کا اظہار ہوا ہے کوئی میرے پاس عذر نہیں تھا اگر یہ تسلیم کر لے گا تو اسے ہم نفاق سے تعبیر نہیں کریں گے بلکہ یہ صرف ہوگا زوف ایمان ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی یہ انسان کا داخلی ایمان ہے حقیقی ایمان یہ پڑھتا بھی ہے گھٹا بھی ہے یزید و ینقص قرآن آپ پڑھیں گے ایمان میں اضافہ ہوگا صاحب ایمان کی صحبت میں بیٹھیں گے ایمان بڑھے گا اگر غافلوں کی صحبت میں رہیں گے ایمان کم ہوگا کوئی اگر آپ سے خطہ سرزد ہوئی ہے اس کا بھی ایک عقص پڑھے گا اور ایمان میں کمی آئے گی تو یہ ایمان گھٹا بڑھتا رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ویسے قبیل ایمان ہو لیکن کسی وقت کسی سبب سے ایمان کمزور ہو جائے اس سے کوئی خطہ ہو جائے جیسے کہ جو تین صحابہ جن کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اور حدیث تو شاید غالباً طویل ترین حدیث وہی ہے کہ جس میں ان کا پورا قصہ جو ہے درج ہے جب انہوں نے اعتراف کر لی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور دو اور حضرات تھے ان میں سے حضرت کعب ابن مالک نے وہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے میں مسجد دار السلام میں ایک مرتبہ وہ پوری حدیث سنا چکا تو جب تک تو اعتراف ہو جھوٹا بہن عذاب بنایا جائے تو وہ زوف ایمان کی ایک وقتی کیفیت تھی جو ان پر تاریح ہو گئی اس کے بعد انہوں نے توبہ کی رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہی قوی اور طوالہ ایمان حطا فرما دیا لیکن یہ کہ اب اس میں ایک دوسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ جو جھوٹی عزت نفس انسان کے اندر ہے کمزور خطا ہو گئی غلطی ہو گئی کمزوری کا مظہرہ ہو گیا لیکن اپنی خطا کو تسلیم کرنا جو ہے یہ ذرا کٹھن گزرتا انسان پر عزت نفس جو ہے سورہ بقرہ میں یہ جو اندر کی جھوٹی انہ ہے اس کی وہ اسے جھوٹ بولنے پر آبادہ کرتی ہے کہ کیوں سب کے سامنے رسوائی کا سامنہ کرو کیوں نہ جھوٹ بولنے کہ یہ عزرتہ یہ مجبوری تھی یہ تھا یہ کمزوری تھی یہ میرے لیے مجبوری ہو گئی تھی ورنہ یہ کہ قطر میں تو تیار تھا میں تو بلکل چلنے ہی والا تھا کہ یہ ایک واقعہ پیش آ گیا یہاں سے جہاں سے جھوٹ شروع ہو گیا اب مرض نفاق کی سرحش شروع ہو گئی لیکن جیسے ٹی بی کی تین سٹیجز آپ میں سرشت کے علمے ہوں گی پہلی سٹیج دوسری سٹیج تیسری سٹیج پہلی سٹیج میں کافی بلکہ بہت قوی امکان ہے کہ اس کا علاج ہو جائے اور بلکل رفع ہو جائے دوسری سٹیج میں بھی امید رہتی ہے تیسری میں آنے کے بعد اب مجھے معلوم نہیں میں تو اب تکا ہوا ہوئی سراج بھالجے کے سلسلے سے شاید نئی عجویات بہت ایجاد ہو گئی ہے لیکن جب تک میں تھا اس میں تو وہ تیسری سٹیج پر پہتے ہوئے اس مریض کے لیے یہی خیال ہوتا تھا کہ اب یہ اپنا وقت جو ہے وہ پورا کرے گا اور جو بھی گھڑیا ہے گننے کا معاملہ ہے اسی طریقے سے اس مرز نفاق کے بھی تین درجے ہیں پہلے درجے میں صرف جھوٹ کا آغاز ہوا جھوٹے بہانے جھوٹے عزرات لنگ اور یہ پہلا مرز کا آغاز ہو گیا اب ذرا آگے بہے بارہا جب عزرات پیش کیے بارہا جب اس طرح کے جھوٹ بولے تو آدمی کو محسوس ہوتا کہ میرا اعتبار اب کم ہو رہا ہے اب میری بات پر لوگ شک کرنے لگیں تو اب اس کی تلافی کرتا ہے جھوٹی قسم کے ذریعے سے خدا کی قسم میرے لئے تو یہ مجبوری تھی اور میں اس وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا اور میرا بلکل پختہ ارادہ تھا میں تو ساتھیں چلنا چاہتا تھا میں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی اب یہ خدا کی قسم کھا کر وہ جو اپنے اندر جو ہلکا پن پیدا ہو گیا تھا اس کی تلافی کرتا ہے یہ اب سیکنڈ سٹیج ہے اس برز کی تیسری سٹیج کا باتی ہے جبکہ وہ قسموں کا اعتمار بھی اٹھ جاتا ہے اس کا معلوم ہو جاتا ہے بھڑا پھوٹ جاتا ہے آخر لوگ سمجھ لیتے ہیں اگرچہ فتوہ نہیں لگا سکتے زبانے بند رہتی ہیں اس لیے کہ یہ تو انسان کا اندر کا معاملہ ہے بات تو جو کی جائے گی قانون کا جو اطلاق ہوگا وہ ظاہر پر ہوگا وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے لیے جو بھی اس کے پاس اگر کوئی شواہد ہے اب یہ کہ تحقیق و تفتیش کہاں تک ہوگی دل میں جھاکتا دیکھ نہیں سکتے نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا لیکن آپ نے بھی وہ طرز عمل استیار فرمایا کہ جو مستقل اور دائم رہنے والا تھا کہ نفاق کے بارے میں کوئی فیصلہ اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا لہذا آپ نے اگر کچھ لوگوں کے نام بتا بھی دیئے تو سختی کے ساتھ بنا کر لیا کہ کسی کو بتانے نہیں یہ ایک راز کی شکل میں رہے اس لیے ان کے اوپر کوئی حکم تو نہیں لگ سکتا لیکن لوگوں کے اندر تو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ درحقیقت بہت کمزور لوگ ہیں ضعیف لوگ ہیں شاید ان کے دلوں کے اندر نفاق کا کوئی جو جڑ جو ہے پڑ چکی ہے اس طریقے سے جب تیسری سٹیج آتی ہے تو اب ان میں جوابا ایک نفرت پیدا ہوتی ہے صادق الایمان لوگوں سے وہ سچے مومن سچے صاحب ایمان جو ہے ان سے ایک دشمنی ایک نفرت ایک قدورت اور اس کا بھی نفسیاتی سبب آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے دیکھئے کہ اگر سو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے پکارا کہ آو بھئی یہ کام کرنا ہے نوے چلے گئے دس رہ گئے تو یہ دس جو ہے یہ نمائع ہو گئے لیکن کن کی وجہ سے نوے کی وجہ سے نمائع ہوئے اگر سب بیٹھے رہتے تو سب برابر سے اب جو نوے آگے بڑھ گئے جب آپ کنٹراسٹ میں دیکھیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے تو ان کا پیچھے رہ جانا در حقیقت اس کا ظہور ان نوے کے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوا اس لئے اب وہ کیا کہتے تھے بے وقوف ہے یہ تو ان کی مطماری گئی ہے وہی جو آیات میں آپ کو سنا رہا تھا دوسرے نقو کی سورہ بقرہ کی اس میں یہ آیت بھی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے بھلے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں جب ایمان لائے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے تو جو وہ حکم دیتے ہیں اس کو بجا لاؤ ان کی ہر چیز تسلیم کرو خضو جو رسول تمہیں دے سلو اور جس سے روک دے یہ ہے شریف انسانوں کا رویہ صحیح مومنوں کا رویہ تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بے وقوف لوگ نہیں ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ہی بار لیا یہ تو دادان لوگ ہیں بے وقوف لوگ ہیں فینیٹکس ہیں انہیں کوئی اپنے بھلے کی برے کی طریق نہیں رہی اپنے نقصان کی پہچا نہیں رہی ان کی تو مت مار دی ہے ان کے دین نے حد تو بھائی دیکھ دیکھ کر چلیں گے خانصہ اپنے آپ کو خطرات کے موہ میں ڈالنا یہ ہمارے نظری کے اقل مندی نہیں تو اب وہ لوگ کے جو لبے کہتے تھے ہر پکار پر اب ان سے انہیں قد پیدا ہو رہی ہے دشمنی پیدا ہو رہی ہے اور یہ دشمنی شدید ترین قصے ہوتی ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے یہ اس تحریک کا جو قائد ہوگا اس سے سب سے زیادہ ہو اس نے ہمیں مسئیبت میں مبتلا کیا گوا ہے یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شخصا منافقین کو سب سے زیادہ بغض ہو گیا تھا شرین ترین دشمنی حضور سے تھی کہ انہوں نے ہمیں اس مسئیبت میں ڈالا ہے اور ان کی وجہ سے ہم اس پورے امتحاد کے در مبتلا ہوئے ہیں لہذا حضور کا بغض حضور سے دشمنی اور اس کے درجہ بدرجہ جو جتنا صادق علیمان ہے اس سے اتنی ہی قد اس سے اتنا ہی بغض اس سے اتنی ہی دشمنی یہ ہے تھرڈ سٹیج اس مرض نفاق کی کہ جو یہاں پہنچ گیا اب اس کے بعد اس سے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں اسی کو میں کہا کرتا ہوں پوائنٹ آف نو ریٹرن یہاں تک اگر پہنچ گئے تو واپسی ممکن نہیں پہلی سٹیج میں تھے واپسی ہو سکتی تھی دوسری سٹیج میں تھے واپسی ہو سکتی تھی تیسری میں آ کر اب واپسی نہیں ہے اب اس کے لیے لفظ آ جائیں گے آگے گلیا کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اب یہ واپس نہیں آ سکتے اور یہی وہ مقام ہے جس پر فرما دیا گیا اس صورت میں بھی آئے گا اور اس سے بھی زیادہ باشگاہ فرفان میں سورہ توبہ میں ہے کہ اے نبی آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے اس لیے کہ یہ اس درجے تک پہنچ چکے اس مرض نفاق کے اندر یہ ہے اصل میں وہ تین سٹیجز اس ٹی بی کے اس مرض نفاق کے کہ ان کا شعور ہو انسان کو کیسے تدریجا یہ پیدا ہوتے ہیں تب یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں اپنا جائزہ لیتا رہے دیفتا رہے میں کہا ہوں کہا نہیں ہوں کس مقام پر ہوں تو یہ کہ اس کا اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس مرض سے اپنے آپ کو بچا سکے گا بات یہ ہے کہ اس کے لیے عملی تدابیر کیا ہے وہ اس کے دوسرے رکو میں آ جائیں گی وہ میں بعد میں لوں گا اب یہ تمہیدی باتیں کلمبی ہو گئی ہیں بہت لیکن صرف ایک بات اور اور وہ ہے لغوی بحث یہ لفظ نفاق منافق بنا کہاں سے دیکھیں عربی زبان میں ایک لفظ نفقن نفقن کہتے ہیں زیر زمین کوئی سرنگ ظاہر بات ہے کہ زیر زمین سرنگ جو بھی ہوگی اس کے دو مو ہوں گے ایک ادھر کھولے گی ایک ادھر کھولے گی ایک دروازہ گی ایک دروازہ ہو تو یہ دو موہ ہونا جو ہے یہ نفقن کے اندر گویا کے انہیرنٹ ہے اسی طرح نافقہ نافقہ کا لفظ استعمال کرتے تھے اور اب گوہ کے بل کے لئے گوہ کو اللہ تعالیٰ نے ہیوانات کو بھی اپنے تحفظ کا اور پریزرویشن آف دی سیلف کسے کہتے ہیں ہم سائیکالوجی میں اس کا شعور دیا ہے گوہ کا شکار کیا جاتا ہے کتوں کے ذریعے سے گوہ اپنا بل ایسا بناتا ہے کہ اس کے دو دروازے ہو دو مو ہو اگر اسے خطرہ محسوس ہو کہ کتا ادھر سے داخل ہو رہا تو ادھر سے نکل کر بھاگ جائے اور اگر اسے پتا چلے کہ ادھر سے کتا آرہا تو ادھر سے نکل کر بھاگ جائے گوہ کے تحفظ ذات اس کے لئے کوئی احتمام کرنا اور اس میں دو رخاپن اختیار کرنا یہ ہے لفظ نفق اور نافقہ کی اصل حقیقت اس سے لفظ نفاق بنا ہے اسی سے لفظ منافقت ہے یہ دو رخاپن ہے دو غلاپن ہے ظاہر و باطن کا ایک فرق ہے ادھر ان سے بھی کچھ دوستی ہے کی کوشش ہے کیا پتا ہے اوٹ کس کروٹ بیٹھ جائے ہو سکتا ہے اہل ایمان کامیاب ہو جائے اور ان کو غلبہ حاصل ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ میں کچھ گوڈ آفیسز اپنے برطرار رکھنے چاہیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کو غلبہ ہو جائے یہ سب کے سب ہلاک ہو جائے جیسے کہ ابھی اپنے سورہ فقہ پڑھی ہے کہ جس جس وقت حضور اور چودہ سو صحابہ اکرام جا رہے تھے سورہ حدیبیہ جس سفر کے اندر ہوئی ہے اس وقت کہہ دیا تھا منافع الدین نے کہ اب ان میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا لَيَّنْ قَيْبَ الرَّسُونَوْ وَلَّذِينَا اب یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کے نہیں آسکتے انہوں نے بہت بڑے خطرہ بول لیا ہے اپنے آپ کو شیر کے موں میں ڈال دیا ہے تو اب کس کے لیے بھی تونے تیار رہنا چاہیے اگر ایسی کوئی ہو جائے ایک صورت پیدا تو بہرحال کافروں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ اپنے گوڈ آفیسز برطرار رکھیں کچھ دوستی کا انہیں بھی یقین دے رکھیں تو ادھر اور ادھر دونوں طرف کچھ اپنے روابط قائم رکھیں لہذا یہ کہ اگر چیت ہو تب بھی اپنی اور پٹ ہو تب بھی اپنی وہ جیتے تب بھی ہمیں کوئی آنچ نہ پہنچے یہ جیتے تب بھی ہمیں کوئی آنچ نہ پہنچے یہ ہے اصل میں ان کا وہ کردار کہ جس کی وجہ سے وہ نفقن اور نافقا کے لفظ سے یہ نفاق اور منافقت کا لفظ جو ہے یہ ماخوز ہے اب کسی مرحلے پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے یہی لفظ آتا ہے جب ورم کی صورت میں فیل کی صورت میں سلاسی مجرد میں آتا ہے تو نفقا یا انفقو اس کے باری ہوتے ہیں کسی چیز کا کھپ جانا ختم ہو جانا مر جانا عرب کہتے ہیں نفق الفرس گھوڑا مر گیا یا نفقت دراہم پیسے ختم ہو گئے سب خرچ ہو گئے تو کھپ جانا خرچ ہو جانا لگ جانا مر جانا یہ اس لفظ کا مفہور ہے اس سے لفظ بنتا ہے انفاق انفاق فی سبیل اللہ انفاق کے معنی کھپا دینا صرف کر دینا لگا دینا کسی چیز کو لگا دینا کسی مقصد کے لیے اللہ کے لیے ہے تو انفاق فی سبیل اللہ اپنا مال صرف کرنا جان کھپانا یہ سب انفاق ہے تو یہ مادہ تو ایک ہے یہ عجیب ایک صلح کے لفظی سمجھ لیجئے اسے مادہ ایک ہے لیکن ایک عجیب یہاں لطیف نقطہ پیدا ہوا کہ مرض نفاق کا علاج آئے گا دوسر رکو میں انفاق نفاق میں ایک علف بڑھتا ہے ایک حمدہ بڑھتا ہے اور اس سے یہ لفظ بن گیا انفاق انفاق کے معنی خرج کرنا اللہ کی راہ میں اپنا مال کھپا دینا اپنی جان لگا دینا اپنے آپ کو کھپا دینا یہ انفاق ہے تو نفاق کا مرض اگر کسی کو لاحق ہو گیا ہو تو اس کا ازانہ کرنے کے لیے جو علاج تجویز کیا گیا ہے وہ انفاق ہے یہ انفاق بنا ہے نفاق یا انفقوں سے کسی چیز کا ختم ہو جانا کب جانا لگ جانا اور نفاق بنا ہے نفاق اور نافقہ سے جس کے معنی ہے وہ زیر زمین راستہ یا بل جس کے دو مو تو یہ جو اس کی لغوی بحث ہے یہ بھی اب ہو گئی اب چلیے اب آپ ٹیکسٹ پر نگاہ جمعائی ہے وہ منافقون کے جو تیسری سٹیج کو پہنچے ہوئے تھے وہ ہے اصل میں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ بات سمجھ لیے پہلی بات میں نے یہ ارز کی کہ شعوری منافقین کا یہاں ذکر نہیں ہے وہ جن کی میں نے تین مثالیں دیتی وہ قدر قلیل تھے وہ شاغ مثالیں تھی اس وقت بھی اور شاغی مثالیں ہوگی اب بھی البتہ جو اصل نفاق ہے جو مجورٹی جو تھی منافقین تھی جس کیٹیگری میں فال کرتی تھی اس وقت بھی اور آئندہ بھی وہ یہ منافق ہوں گے جو غیر شعوری منافقین ہے جو غیر ارادی نفاق کے اندر مبتلا ہے ان میں سے بھی پہلی اور دوسری سٹیج کا ذکر نہیں ہے بلکہ تیسری سٹیج کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے فرمایا اذا جاک المنافقون جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محضوف ہے خطاب کس سے ہے جا آکا کان کی ضمیر خطاب کس کے لیے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاک المنافقون اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق لوگ آتے ہیں قانو رشدو انکا لرسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ گواہی دینا اپنے اسلام کا اعلان کرنا یقین دیلانا کہ ہم مسلمان ہیں اصل میں اس کی ضرورت بھی اس لیے پیش آتی تھی کہ ان کے بارے میں شکوک و شباک آپیدہ ہو چکے ہیں لہذا جب کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو انہیں بار بار جو ہے اعلان کرنا پڑتا تھا کہ نہیں ہمارے بارے میں کوئی شک اگر کرتا ہے تو غلط کرتا ہے ہم یقینا گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اس پر تفسرہ جو اللہ نے کیا بڑا لطیف تنز ہے اس میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خروم جانتا ہے بلکہ میں اس کی ترجمہ نہیں کیا کرتا ہوں اللہ کے سے بڑھتا کون جانے گا اس کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں اب منافق جھوٹے ہونا اس کے ایک مفہوم یہ ہو سکتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اگر بعض صرف یہ کہہ دی جاتی ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں تو ایک امکان پیدا ہوتا حضور کی رسالت کی نفیقہ یہاں پہلے اس کو موقع کر دیا جو کوئی خدشہ پیدا ہو سکتا تھا اس کو بڑے ہی زوردار انداز میں اس کا پہلے سندے باب کر کے باب مکمل کی گئی اللہ گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ یہ منافق جھوٹے ہیں اب اسی میں ایک کیفیت پیدا ہوئی جسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر علماء کے ہاں یہ اس قسم کے فریزز جیسے کہ ضرب الامثال ہیں آپ کی گفتگو میں اردو میں انگریزی میں اس طرح ہمارے اہل علم کے ہاں بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو جملے یا جو کچھ ضرب الامثال آن کا پہ گفتگو میں آتے ہیں قول حقین قریدہ بہ الباطل بسارتات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بات سو سچی کہہ رہے ہیں لیکن آپ اس کے کہنے میں سچے نہیں ہیں آپ جھوٹے قول حقین یہ قول تو حق کا ہے سچ ہے درست ہے بلکل صحیح ہے لیکن جو کہنے واضح ہے وہ سچا نہیں ہے اس سے جو اس کا ارادہ ہے وہ در حقیقت غلط ہے اس اعتبار سے وہ جھوٹا ہے اگر کہ جو کچھ وہ کہنا ہے وہ سچے اس کی سب سے بڑی مثال یہ آگئی کہ اس سے بڑا سچ اور کونسا ہوگا کہہ نبی آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں اس لیے کہ در حقیقت انہیں کسی پر یقین نہیں رہا ہے یہ اب اگر کہہ رہے ہیں وہ اگر کسی وقت کوئی پوجی تھوڑی بہت ایمان اور یقین کی حاصل ہوئی بھی تھی وہ ظاہر ہو چکی ہے ان کے اس طرز اول سے یعنی جیسے کوئی شخص توانہ ہو قوی ہو لیکن طویل بیماری نے اب اسے کھوکلا کر دیا اس کے اندر کچھ نہیں رہا اس کی توانائی جو ہے ختم ہو چکی ہے اسی طرح ان میں اگر کوئی ایمان کی رمک کبھی تھی بھی تو وہ اب ختم ہو چکی ہے اب دل میں ایمان نہیں ہے لیکن زمان سے گواہی دے رہے ہیں تو یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ سچی ہیں لیکن خود جھوٹے ہیں اب یہ وہ لفظ آگیا دوسرا انہوں نے اپنی قسموں کو دھال بلایا ہوا ہے یہ میں نے ارس کیا تھا کہ پہلے جھوٹے بہانے اور جب سیکنڈ سٹیل میں آتے تھے تو جھوٹے قسمیں اس لیے کہ سیدھی ساری بات مندادہ ہو گیا تھا کہ یہ اب نہیں مانی جائے گی تسلیم نہیں کی جائے گی ہمارا اعتبار اٹھ چکا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو دھال بلا لیا ہے یہ جنہ کا لفظ آپ نے اکثر ادرات کو یاد ہوگی وہ حدیث جو بہت مختصر احادیث میں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں جوانوالکلم کہ سومو جنتو روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے بندہ مومن کے لیے نفس کے ہم لوگ کو وہ روزے کی ڈھال پر روکتا ہے اسی طریقے سے یہاں فرمایا کہ انہوں نے جب باز پرس ہوتی تھی تو قسمیں کھاگر بری ہو جاتے تھے اس کا واقعات بھی آگے آ جائیں گے نہیں حضور ہم قسم کھاکر کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے یہ جو کچھ ہمارے بارے میں ریپورٹ آپ تک پہنچی ظلط ہے بہت فتنہ پرداد ہے وہ شخص جس نے یہ بات آپ تک پہنچائی ہے وہ در حقیقت تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے بارہا ایسا ہوا کہ صادق الایمان کسی شخص کو الٹا انہوں نے تمام لوگوں میں جو ہے وہ امدنام کر دیا اور اس کو شرمندہ کر دیا اس لیے کہ قسم کھا رہے ہیں اب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مروبت تھی کہ آپ کسی جھوٹے کو بھی جھوٹا کہنا پسند نہیں فرماتے تھے لہٰذا ان کا پردہ پڑا رہا اور کوئی بچارہ مسلمان جو ہے سچا مسلمان اسے وقتی طور پر شرمندگی اور خجالت کا سامنہ کرنا پڑا یہ واقعہ آگے آ جائے گا اسی سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر ہے اتخذوا ایمانہم جنتاً فسدوا عن سبیل اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو دھار بڑا لیا ہے تو یہ رک بھی گئے ہیں اور روک بھی رہے ہیں اللہ کے راستے سے سدہ یسدو جو ہے یہ فعل لازم بھی ہے فعل متعدی بھی ہے یعنی رکنا یہ بھی سدہ یسدو کے معنی ہے اور روکنا کسی کو یہ بھی اس کے معنی ہے تو یہاں دونوں معنی آئیں گے اس میں یہ خود بھی اللہ کے راستے سے رک رہے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد اللہ کے راستے میں قتال اللہ کے راستے میں انفاق اس سے خود بھی رک رہے ہیں جھوٹی قسمیں بڑا کر ان تمام جو نقامات ہیں بلند اور درجات جو انہیں ملتے اگر یہ خلوص کے ساتھ اس بارہ میں آگے بڑھتے تو ان سے اپنے آپ کو بھی محروم کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی محروم کرنے کے درپے ہیں اس لیے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جس بلی کی دم کٹ گئی ہو وہ تو یہی چاہتی ہے کہ سب کی دمیں کٹ جائیں ورنہ یہ کہ میں نمائے رہوں گی میں خواب خواہ جو ہے سب کی نگاہوں میں آؤں گی کہ یہ دم کٹی بلی ہے تو سب کی کر جائیں تو بخش برابر ہے کام تو وہ چاہیں گے یہ کہ سب روکے بلکہ جیسا کہ میں بھی تجزیہ مرز کر چکا ہوں جو لوگ آگے بڑھتے تھے جو وقت لگاتے تھے جو قوتیں سر کرتے تھے جو جان اور بال کی بازیاں لگاتے تھے وہ ان کو کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں یہ پاگل ہیں ان کی مت ماری گئی ہے یہ فینیٹکس ہے یہ ان کا تفسرہ ہوتا تھا صفحہ کا نظم ہے بھی آپ کو سنا رہا انہوں نے استعمال کیا غرہ اللہ دینوں ان کے دین نے ان کی مت مار دی ہے اب کوئی سمجھ نہیں رہی ان کی سمجھ پر دی ہو چکی ہے تو فسدو عن سبیل اللہ انہمہ ما کارو یعبدون یقینا جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہت ہی برا ہے نتیجے کے اعتبار سے بہت برا ہے اگرچہ اس وقت انہیں اس میں اپنے لیے بڑی کامیابی نظر آ رہی ہے وہ زمجہ دیکھو فلا گئے فلا بھی شہید ہو گیا فلا بھی شہید ہو گیا فلا بھی شہید ہو گیا دیکھا کہ ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا کہ ہم نہیں گئے خوش ہوتے تھے مغلے بجاتے تھے تو یہ اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ یہ نفع کا سوڈا انہوں نے کیا جھوٹ بولتے خون دھوکا دیا بلکہ ان کا ایک قول آتا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر کہ جب حضور کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور حضور مان لے تھے ٹھیک ہے جائیے آپ آپ کا حضور ہے جائیے تو آپ وہ کہتے تھے جا کر آپ میں دیکھ لیا میرے کہانی کہان ہے ہوا حضور عقل نام کی شہید میں نہیں ہے ورنہ یہ پہچان لیتا ہے یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یہ تو کانی کان ہے قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ جو کان ہے کہ تمہارے بھلے کے لیے ہیں یہ ان کی شرافت و بروت ہے ورنہ یہ ہے کہ تمہاری اصل حقیقت نگاہ محمدی پر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں کہ تم کیا ہو لیکن ان پر وہ شرافت و بروت کا جو غلبہ ہے اس کی وجہ سے وہ کسی جھوٹے کو بھی جھوٹا کہنے کے لیے تیار دے رہے ہیں اسی لئے قرآن مجید میں دو جگہ یہ آتا ہی ہے کہ یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغنز علیہم اے نبی آپ نرمی نہ کیجئے یہ نرمی آپ کی جو ہے اہلِ ایمان کے حق میں تو درست ہے لیکن ان کافروں اور ان منافقوں جو کے حق میں آپ کو اتنا نرم نہیں ہونا چاہیے ان پر سختی کیجئے ان کے ساتھ کشمگش کیجئے ان کے ساتھ نرمی کا مابلہ نہ کی لیکن اب ایک مزاج ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ایک شخصیت ہے اور آپ کا جو مزاج ہے اس پر وہ نرمی کا غلبہ ہے رحمت اور شفتت اور مودت اور لوگوں کے لیے مروت یہ جو ہے انتہا درجے کی حضور کے اندر اور اس کو وہ لوگ کہے رہے ہیں جنہیں کانی کان ہے یہ انہیں تجھ پتہ ہی نہیں چلتا جو بات کہہ جو مان لیتے ہیں ہوا خضر یہ صرف کانی کان ہے تو یہاں فرمایا کہ یہ سمجھ رہے ہیں بغلبہ جا رہے ہیں کہ ہم کابیاب جا رہے ہیں حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے انہم ساما کانو یاملون اقین البہت مرا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں نتیجے کے اعتبار سے آقمت کی بربادی اور ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار سورہ نصابے فرمایا جہنم کے سب سے نتنے طبقے میں یہ ہوگی تیسری آیت جو اب آ رہی ہے یہ ہے اس کی اہم ترین آیت اس پورے تفصیل پس منظر قسین میں رکھی جو میں نے بیان کر دیا ہے تو اب اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اُبھر کر آئے گا زالکہ بی انہم آمنو یہ اس لیے کہ وہ ایمان تولائے تھے سمہ کفروں پھر وہ کفر کر چکے ہیں یعنی یہاں پر وہ معاملہ نہیں ہے کہ جو آئے ہی تھے کفر کے ساتھ گئے بھی کفر کے ساتھ رہے بھی کفر کے ساتھ یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایمان تو وہ لائے تھے اور اس لیے بھلکا دینے کی نیت ان کی نہیں تھی لیکن اپنے زوف اپنی کمزوری اپنی کم ہمتی اپنی بزدری کے باعث انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ شروع شروع میں تو مان لیا اپنی کفر سے خطا ہوئی بعد میں انہوں نے جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دی اس سے آگے آ کر انہوں نے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی یہ مرض برتے برتے ابھی سنتحہ کو پہنچ چکا ہے کہ اب ان کے دلوں کے اندر سخت دثمنی اور برس پیدا ہو چکی ہے مسلمانوں سے بھی اور سب سے بڑھ کر جو مسلمانوں کے قائد و رہنما ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ اب اس کیفیت میں آئے ہیں تو اور جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا جب وہ تھرڈ سٹیپ پر پہنچ گئے تو اب کیا ہے فَتُوبِ آلَىٰ قُلُوبِهِم تو ان کے دلوں پر بہر کر دی گئی یہ ختم قلوب اور تب قلوب تے کی حقیقت ہے جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے پہلے رکعوں میں ختم اللہ علیہ قلوبِهِم وعلیٰ سمیح وعلیٰ افسارہ وہاں پہ کہی آتا ہے تب اللہ اللہ نے ان کے دلوں پر بہر کر دی تو فَتُوبِ آلَىٰ قُلُوبِهِم فَان جو ہے یہ ذائق کرنا یہ اس کے لتیجے میں ہوا ہے انہوں نے جو یہ انحراف کیا انہوں نے جو پسپائی اختیار کی انہوں نے جو جان اور مال کو عزیز تر جانا اللہ کی راہ میں جہاد سے انہوں نے جو بچ بچ کر چلنے کی کوشش کی وہ اقبال کا شعر یاد آیا کہ تُو بچا بچا کے درہ کسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ایمان کی شان تو یہ ہے کہ اب نکلو ہرچے بعد آباد اگر گردن کرتی ہے تو اس سے بڑی صحابت کوئی نہیں شہادت کی موت حاصل ہو جائے تو یہ تو ہماری عرضو ہے فَهُوَ الْمَطْلُوبِ اس سے بڑی تو کامیابی کوئی ہے ہی نہیں یہ ہے اہلِ ایمان کی شان جنانچہ یہاں وہ آیت ذرا پھر ذہن میں لے آئیے سورہ توبہ والی اے نبی ان سے کہہ دیجئے ظاہر بات ہے کمزوری آدمی دکھاتا ہے تو کمزوری کا کوئی سبب ہوتا ہے کوئی جان پیاری ہے یا اولاد سے بہت محبت ہے یا بیوی بہت پیاری ہے گھر کی تھنڈی چھاؤں جو ہے وہ اتنی محبوب ہے کہ آدمی جو ہے سعوبتوں میں اور مشکلات میں نہیں جانا چاہتا بڑا پیارا شیر ہے جگر کا تھنڈی راہے مجھ کو پکارے اور دانوں پکڑے چھاؤں گھنیری یہی بات تھی جو حضرت کعب ابن مالک نے صاف تسلیم کر لی جب حضور نے قضاء طبوخ سے آ کر بعد میں ایکسپلیشن کار کرنے شروع کی آپ کیوں نہیں گئے جو لوگ تو حضور جھوٹے بنا کر پہلے ہی جو رخصت لے چکے تھے ذائب باتے ان سے ایکسپلیشن کار کرنے کا کوئی سوال نہیں ان کے بارے میں تو آیا سورہ تعبہ میں کہ اے نبی آپ نے کیوں اس طریقے سے ان کا حضور قبول کر کے اور ان کو اجازت دے دی پیچھے بیٹھنے کی آپ ان کے حضور کو قبول نہ کرتے جائے نہ انہوں نے پھر بھی نہیں تھا تو ان کے نفاق کا پردہ تو چاک ہو جاتے نہ کہ انہوں نے آپ کی اجازت کے بغیر پیچھے رہنے کا معاملہ کیا حالانکہ آپ نے اجازت نہیں دی تھی لیکن جب آپ نے اجازت دے دی تو ان کا پردہ پڑا رہ گیا تو آپ نے انہیں کیوں نہیں ان کو کیوں اجازت دی لے مازم تلہ اچھا اب جب آپ واپس آئے تو اب کل لوگوں کو ایکسپلیشن کال کی کہ جو نہیں گئے اور نہ انہوں نے حضور پیش کیا ان میں سے بھی کچھ منافقین تھے انہوں نے اب آگر جوٹی قسمیں کہا لی حضور بس بالکل یہ ہے وقت تھا تیار تھا ہر چیز سامان جو میں نے کر لیا تھا بس این وقت پر خدا کی قسم یہ مصیبت پر اشاہ گئی لہذا میں نہیں جا سکا ان کو بھی حضور نے دفعہ کیا جاہو دفعہ ہو جاؤ یعنی یہ کہ ان کا حضور بھی جو بھی حضور کی شرافت و بروت کا میں ذکر کر چکا ہوا آپ نے قبول کر لیا اب یہ تین صحابہ ایسے تھے جن میں قابب بن مالک نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے کہ میری باری آئی تو حضور نے بڑے ترس تبسم کے ساتھ پوچھا آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے تھے تو میں نے ارز کیا کہ حضور میرے بھی موں میں زبان ہے جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں قسم میں بھی کھا سکتا ہوں اور آپ کے عطاب سے اس وقت اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں لیکن مجھے یہ خیال ہے کہ مجھے اللہ کے عطاب سے کون بچائے گا قیامت کے دن میں صاف تسلیم کرنا ہوں کہ کوئی عذر نہیں تھا الفاظ یہ ہے کہ خدا کی قضل جتنا میں سیٹ مند اور توانا ان دنوں میں تھا اتنا کبھی نہیں تھا اور جتنا میں فارغ بارک ان دنوں میں تھا میرے پاس جس قضل یعنی سرمایہ بھی تھا ہر چیز یہ نہیں کہ میں اوٹ کا بندو بچ نہیں کر سکتا تھا یہ نہیں کہ میرے پاس آدراہ کے لیے نہیں تھا جتنا میں غلی اس دمانے میں تھا اتنا کبھی نہیں تھا لیکن میرے نفس نے مجھے ورغلایا اور ورغلایا بھی کس طریقے سے دیکھئی یہ ہے وہ عملی باتیں کہ وہ نفس جو ہے کس طریقے سے یہ نہیں کٹا بچ جاؤ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی صحیح رسول نہیں ہے تم سے غلقی ہو گئی یہ تو معلوم ہے وہ نفس کو بھی اور شیطان کو بھی کہ یہ بات تو کعب ابن مالک پر تو یہ بات اثر نہیں کرے گی وہ فوراں جو ہے تمہارے خلاف فتما دے دے گا تو اسے سمجھاؤ یہ اس طریقے سے رام کرو دیکھو تمہارے پاس جو اونٹنی ہیں بڑی تیز رفتار ہیں تم ذرا چند دن اور گھر کے آرام کے مزیل اٹھ لو تھنڈی چھاؤں میں بیٹھ لو حضور تو چلیں گے تو تیس ہزار کے لشکر کو لے کر چلیں گے رفتار ہوگی کم جب تم چلوں گے تلہار اپنی صحت مند اٹھنی پر تو تم ایک دن میں دو دن کی مسافت لے کرنا اور جا کر حضور کے ساتھ مل جائے اب یہ ہے پٹی جو پڑھائی ہے کہ جس سے کہ جو وار کچھ کارگر ہو گیا کہ اب ابن مالک پر کہ ٹھیک ہے میں ذرا دو دن بعد اگر چلا جاؤں گا تو کوئی حل نہیں اب وہ رہ گئے تیسرا دن آیا اسی طرح ذرا ہر ٹھیک جاؤ اور ذرا تیز دوڑ لے گا یہی ہے اچانک تو کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ اچانک یہ احساس ہوا کہ اب اگر میں جتنی بھی تیزی سے چاہوں دوڑ لوں میں حضور کے ساتھ نہیں مل سکتا بس میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے بیٹھا رہے گئے اب یہ ہے وہ طریقہ جو وسوسہ اندازی شیطان کرتا ہے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ایکسپلیشن کال کی انہوں نے اپنا اعتراف کر لیا تو حضور نے پھر انہیں سزا دی اور بہت سخت سزا دی چالیس دین کا سوشل بائیکاٹ کہ اب کوئی ان سے گفتگو نہ کرے یہاں تک کہ ان کی اہلیہ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ان سے کلام نہ کرو اور انہوں نے وہ سارا اپنا قصہ تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی شاہ غصان ذرا دیکھئے کتنی دور سے ان حالات کا متعلق کر رہا ہے اس کی بھی کوئی سی آئی نہیں ہوگی کہ اسے خبر پہنچ گئی کہ یہ وہ اپنا ہوا ہے تو وہاں سے ایک خط آتا ہے شاہ غصان کی طرف سے ایک ایلچی پوچھتا پھر رہا ہے کہاں کوئی ہے شخص جو مجھے قابب بن مالک کے پاس پہنچا دے کسی ہے نے کہاں چلو میں لے چلتا ہو اب جب پہنچا تو وہاں جا کر اس میں خط دیا جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہاری ناقدری کی ہے تم پر بہت ظلم کیا ہے تم ایسے نہیں ہو تم کوئی گرے پڑے آدمی نہیں ہو تم ہمارے پاس آؤ ہمارے ہاتھ تمہیں بہا اوچھا مقام حاصل ہوگا تو میں نے یہ دل میں کہا وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نئی مسئیبت آئی میں نے فوراً اس خط کو جو ہے لاہور پڑی اور اس خط کو جو ہے میں نے تنور کے اندر جھوٹ دیا تو جب کس طرح وہ اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو کر نکل آئے تب ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اس کا اعلان قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان تین افراد کی توبہ جو ہے اللہ نے قبول فرمائی تو جب یہ شکل نہیں ہوتی تو پھر یہ ہے کہ اس میں آدمی بڑھتا جلا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اب یہ ایمان لائے تھے لیکن ہوتے ہوتے ایمان سے بلکل محروم ہو چکے ہیں اندر سے کھوکلے ہو چکے ہیں دل میں ایمان کی کوئی رمک باقی نہیں رہی اور اب ان کے دلوں پر بہت ہو چکی ہے لہٰذا اب یہ تفقوں سے بھی آری ہو چکے ہیں وَإِذَا رَيْتَهُمْ تَوْجِمُقَجْسَامُ اور اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے تنوں توش بہت بھاتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں ظاہر بات ہے کہ جو اس طرح اپنی جان کو بچا بچا کے رکھتا ہے سبال سبال کر رکھتا ہے تو ان کا تنوں توش تو ہوگا زیادہ اور وہ جو فرمہ خانصہ محتبر آپ کے ہاں کہلاتا ہے تو وہ محتبر نظر آئے گا بیٹھا ہوا سبائے دار بھی ہوگے جنہوں نے دورہ سمیٹ سمیٹ کر رکھی ہے جنہوں نے اللہ کی رامیہ سرچ کر دی ابو بکر تو اب سبائے دار نہیں رہے وہ تو اب ہینٹو موت ہیں اور جو بھی کس طرح وہ بھی لاکر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے قدموں میں ڈال دیا سبائے تبوک کے موقع پر لیکن یہ لوگ تو بڑے جوازلی چودری معلوم ہوتے تھے جہاں بیٹھتے تھے تو فرمایا وَإِذَا رَحْتَهُمْ تَوْجِبُوْكَاجْسَابُمْ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم جو ہے وہ آپ کو بڑے اکسے لگتے ہیں کیسے تلرس طوانہ جسم ہیں معتبر معلوم ہوتے تھے صاحبِ حیثیت صاحبِ سروت معاشرے کے اندر ان کا ایک مقام ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات توجہ سے سنتے تھے یہ تفسرہ ہے قرآن کا اللہ کا یہ بالکل کھوکلی لکڑیوں کے معنی میں کہ جنہ سہارہ دیکھ کر کھڑا کر دیا گیا ان کے اندر کوئی دم نہیں ہے نظر آرہے ہیں تنو توش قوتِ ارادی کے اعتبار سے کھوکلے اور بہادری یا جو بھی توانائی ہے اندر کی توانائی اس سے بالکل محروم جیسے کہ سوکھی لکڑیاں انہیں سہارہ دیکھ کر کھڑا کریں جب بھی کبھی کوئی آواز ہوتی ہے چیخ آتی ہے اس سے مراد اصل میں کیا ہے یہ اس کو مجازی معنی میں لیا جائے گا کہ کہیں سے کوئی خبر آ گئی کہ فلاں قبیلہ دشمن کرنے پر اتر آیا ہے اور وہ حملہ کرنے والا ہے اب ان کے جو ہے جان وہ مسئیبت میں آ گئی اور ان کی بزدلی جو ہے اس کا ظہور ہو گیا اہلِ ایمان کے اندر ان کا ذوقی شہادت اگڑائیاں لے گا کہ اب وقت آئے گا پھر اللہ تعالیٰ دوقع دے گا کہ اللہ کی راہ میں ہم سرفروشی کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اگر شہادت کی موقع تا فرما دے فحول مطلوب لیکن منافقین کی جان مرزنے لگے گی تو یا سبونہ کل و سہتن علیہم لاکھ ہٹکا ہوتا یہ سمجھتے ہیں آئی مسئیبت پھر کوئی مرحلہ آ گیا آبار امتحان کا پھر ہمیں کھکیر بول لینا پڑے گا جا کے عذر جھوٹے بنانے پڑیں گے جھوٹی قسمیں کھانی پڑیں گی پھر وہاں سے بچنے کے لیے اگزمشن لینے کے لیے ادھر آتے لند تراشتے پڑیں گے تو اسی وقت تو فرمایا کہ یہ یہ اب تیسرا لفظ نوٹ کر لیے یہ تھرڈ سٹی میں نے ارس کی تھی کہ یہ ہے عداوت یہ ہے اصل دشمر یہ مارے آستین ہے یہ وہ ساتھ ہے جو اندر سے ڈگ مارتا ہے یہ اصل میں وہ جو آپ کہتے ہیں انٹرگل سابوٹار جس کو میں نے ابھی کہا تھا یہ نفاق در حقیقت چونکہ سامنے سے ہم لاور نہیں ہوتا اندر سے ہم لاور ہوتا لہذا یہ زیادہ مذر ہے اور زیادہ قطردہ کے یہ جو حضر کا لفظ آیا ہے فاظر ہم کا ترجمہ تو لفظی ہوگا ان سے ڈڑو لیکن حقیقت میں اس کی ترجمہ نہیں ہوگی ان سے بچو ان کی جو بھی ریشہ دوانیاں ہیں آپ ان کا صدباب کرنے کی کوشش کیجئے اصل دشمن یہ ہے آپ ان کے ظاہر کو دیکھ کر اور ان کے تلو دیش دیکھ کر اور ان کی جو بھی اپنی معاشرے کے اندر ایک حیثیت اور مقام ہے اس کی بلاب پر آپ انہیں اہمیت دے رہے ہیں ان کی باتیں توجہ سے سن رہے ہیں حالانکہ یہ در حقیقت مارے آستین ہے یہ دشمن ہے ان سے بچیے ان کی دیشہ دوانیوں سے بچیے اپنی اس دعوت اور تحریک کو ان کی سادشوں سے بچانے کی فکر کیجئے اللہ ان کو قتل کرے اللہ انہیں واصل جہنم کرے یہ اللہ کانا کی طرف سے گویا کہ اظہار غیض و غضب ہے اور اس کے ساتھ یہ حسرت ناک انداز میں فرمایا کہاں سے اچھ کے لیے جائے جا رہے ہیں کہاں سے پلٹائے گئے ہیں یعنی کہاں تک پہنچ گئے تھے وہ جو ایک شیر ہے یہ قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا ان بدبختوں کا دعا لیے کہ ایمان نصیب ہوتی آتا ہی نہیں انہیں محمد کی صومت نصیب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دست و بازو بننے کا موقع ملا کہاں سے محروم ہوئے ہیں محرومی محرومی کی بھی تو اس کے درجات ہوں گے کہ جس زمانے کے لیے جو بھی سائی میں ایمان پیدا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس کے دل میں کتنی حسرتیں ہوتی ہیں کاش کہ ہم اس زمانے میں ہوتے ہیں کاش کہ ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہوتا کاش کہ ہمیں حضور کی صومت سے فیضیاب ہونے کا موقع ملتا ہے کاش کہ ہم اپنے تلمن دھن کو حضور کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں تو وہ درجہ کتنا اوچھا ہوتا لیکن ان کی بدبختی منازہ ہو فالما یو فکون کہاں سے واپس ہو رہے ہیں کہاں پہنچے تھے اور کہاں سے لوٹ گئے ہیں یہ ان کی گویا کہ ان کا جو انجام ہے اس پر نہایت حسرت آبیس انداز و تفسرہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ بھئی تم سے خطا ہو گئی کمزوری ہو گئی غلطی ہو گئی آج آؤ حضور کے سامنے جا کر اعتراف کرو اپنی خطا کا غلطی کا کتاہی کا کمزوری کا تو اللہ کے رسول تمہارے لئے استغفار کریں گے لَوَوْ وَرُوسَ اَمْ تو وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں چونکہ یہ تیسری سٹیج کو پہنچے ہوئے ہیں اب ان کے اندر وہ جو ان کی اعلانیت ہے جس کو میں نے کہا تھا جھوٹی عزت نفس وہی تو ہے جو ان کو لے کے آئی ہے یہاں تک اگر یہ اپنی خطاوں کا اعتراف کرتے رہتے تو یہ نفاق کی ضد میں بالکل نہ آتے ہیں زیادہ زیادہ زوف ایمان کا آپ فیصلہ کر سکتے جائے گے ایمان بھی کچھ کمزوری ہے بس لیکن نفاق جو ہے در حقیقت جو ایک نیگٹیو ویلیو ہے زوف ایمان ہے تو وہ بھی پلس ہی ہوگا نا پلس اون پلس دو پلس تری یہ سب جو ہے ایمان کے درجات ہوں گے اور پلس انفینٹی تک جائے گا حضرت عبو بکر کا ایمان یہ پلس انفینٹی کے درجے میں آئے گا اور یہ کہ بارحال ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایمان کے لبک عطا کیے پلس وال پلس دو میں تو کئی آ جائیں گے لیکن یہ جو ہے یہ مائنس ویلیو میں چلے گئے یہ نفاق کے اندر جو مبتلا ہوئے تو اگر اعتراف کرتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا اور اللہ کے رسول استغفار کرتے ان کے حق میں اور اللہ تعالیٰ ان کے استغفار کو قبول فرما لیتا لیکن یہ کہ اب ان میں عزت نفس جو ہے یہاں تک ہو چکی ہے تاکہ آؤ اعتراف کرو تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لئے استغفار کرے اللہ تمہیں بخش دے تم اپنے سروں کو مٹھکاتے ہیں ورائے تہم یسدون وہم مستقبرون اور تم دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ رک جاتے ہیں اس سے استقبار کرتے ہوئے گمن کرتے ہیں جی کیا جانا ہے وہاں کیا ان سے جا کے اب معافی مانگنی ہے کیا ان سے اب اپنے کوتاہی کا اعتراف کر کے ان کی خوش آمد کرنی ہے کہ استغفار کرے یہاں تک ظاہر بات ہے کہ وہ تیسری سٹیج کو پہنچے ہوئے جو لوگ ہیں جن کے اندر کے وہ عداب و تذبوث پیدا ہو چکی ہے ان کا معاملہ یہ ہے اب وہ آیت آ رہی ہے جو اس سورہ مبارکہ میں سخترین آیت ہے لیکن یہ مضمون کس سے بھی سختر پہرائے میں آیا ہے سورہ توبہ میں سوال علیہم اے نبی ان کے لیے بلکل برابر ہے استغفرتا لہم ام لم تستغفر لہم خواہ آپ ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں نہیں اغثر اللہ ہو اللہ ان کو ہر کچھ بات نہیں فرمائے گا اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی یہ اس درجے کو اب پہنچ چکے ہیں کہ اب ہدایت کے دروازے ان پر بند ہو چکے ہیں ہدایت کے دروازے ان پر بند ہو گئے اور آپ کا استغفار جو ہے اس سے بھی یہ اب محروم ہو چکے آپ کی شفاہ سے بھی یہ محروم ہو چکے ان کے حق میں آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے یہ آیت آئی ہے سورہ سورہ توبہ میں کہ ان تستغفر لہم سبعین مردن لیغفر اللہ اگر آپ بالفرض ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالی ان کو معافی فرمائے گا اب یہ الفاظ کی سختی ہے اس لیے میں نے بالفرض کا لفظ ایت کیا ہے کہ جب حضور کو روک دیا گیا ظاہر بات ہے کہ اب استغفار کرنے کا سوال نہیں تھا لیکن حضور کی جو ہے شانِ مروت اس کا آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں تو ان کی بخشش ہو جائے گی تو میں ضرور کرتا ہوں یعنی یہ ستر کا مرتبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متعیر یہ عدد مراد ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ استغفار اس کا دروازہ بند شفاعت کا دروازہ بند ہداعت کا دروازہ بند کیونکہ اب یہ بات ہے اس لیے میں استغفار نہیں کر سکتا ورنہ اگر مجھے گمان ہوتا تو ستر مرتبہ کی بات کہی گئی ہے اگر کوئی امکار مجھے نظر آتا کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کرتا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وہ مروت اور آپ کی وہ رحمت اور آپ کی وہ شفقت اور آپ کی وہ نرمی جس کا میں ذکر کر چکا اچھا اسی طرح ان اللہ لا یاد القوم الفاسقین اس میں بھی ایک لفظ کا میں نے اضافہ کیا ہے اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اس کی یہ ماننی ہے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا فاسق تو ہوتے ہیں اور اللہ ہدایت دے دیتا حضرت عمر کیا تھے ہی مان لانے سے پہلے وہ تو جس طرح کے عام لوگ ہوتے ہیں اور لڑنے بھیڑنے والے آدمی اور سب کچھ جو بھی اس معاشرے کا جو ایک خاص چلنگ تھا اس ساری چیزیں جن کے اندر لیکن اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دیتا یہ جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے جو ایمان تک رسائی حاصل کر کے محروم ہوئے ہیں جو اس طریقے سے اپنے تن مندھن کی محبت کی وجہ سے کہ اپنے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیمند اور یہ گمہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیمند انہیں چیزوں کی وجہ سے انسان میں کمزوری آتی ہے تو اب اس کی وجہ سے جو لوگ اس برحلے تک پہنچ گئے ہیں ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا یا علی فلام جو ہے یہ اس کے لیے ان کو معین کر دینے والا ہوگا ورنہ یہ نہیں کہ کسی بھی فاسق کو اللہ ہدایت نہیں دیتا وہ تو ظاہر بات ہے کہ جو ہدایت سے پہلے کسی انسان کی زندگی ہے جہاں آت دروازہ کھلا ہوا توبہ کا بازہ بازہ ہاں حرچے ہستی بازہ گر کافروں گبروں مطپرستی بازہ ایدھر گئے مادر گئے لحمیدی نیش سن بار اگر توبہ شکستی بازہ سو وقت اب ابھی پہلے اگر توبہ توڑ چکے ہو اپنی تو پھر توبہ کرو خلوص کے ساتھ کرو اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ توبہ کا دروازہ بند نہیں لیکن یہ جو ہے جس مرحلے تک یہ پہت چکے ہیں ٹی بی کی جس آخری سٹیج کو یہ پہت چکے ہیں اب ان کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دے دیتا اب دو واقعات آ رہے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ عداوت و دثوری کہاں تک جا پہنچی تھی ان دونوں واقعات میں عبداللہ ابن عبید جو رئیس المنافقین تھا وہ ہے در حقیقت جو ان کا اصل کردار ہے اس شخص کو سمجھ لیجئے اس کے نفاق کا اصل سبب کیا تھا یہ وہ شخص ہے کہ ابتدا ہی سے اس میں حضور کی دشمنی پیدا ہو گئی تھی یعنی یہ تو میں نے مراحل بیان کیے ہیں وہ اور ہے اس کا معاملہ خاص ہے وہ خاص معاملہ یہ ہے کہ یہ شخص خضرج کا بہت بڑا سردار تھا خضرج جو ہے عوض سے تین گھلا طاقت والا قبیلہ تھا اب ان کے عوض اور خضرج کے درمیان طویل عرصے سے جنگ چل رہی تھی اب کچھ عرصے سے صلاح تھی انہوں نے آپس میں مل کر یہ تیہ کیا تھا کہ ہمارا یہ اختلاف اور افتراف ہمارے لئے بہت نقصان دے ہوا اب ہمیں ایک نظم قائم کرنا چاہیے کسی کو بادشاہ بنا لینا چاہیے اور قرآن فار بنا میں من دیوانہ زدن اس کے نام جو ہے وہ قرآن نکل چکا تھا کہ اس کو بادشاہ بنا لائے اس کے لئے سونے کا ایک تاج تیار کیا جا چکا تھا کورونیشن ہونے والی تھی تاج پوشی کی نظم ہونے والی تھی کہ حضور تشریف لے آگا اس کے سارے خواب پریشاہ ہو گئے اب حضور آئے ہیں تو مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو بے تاج بارشاہ کی احساس سے داخل ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمکن اور غلبہ حاصل پہلے دن سے آتا فرما دیا اس لئے کہ حضور خندج کے بہت سے لوگ جا کر مدینے سے چل کر مکہ میں ایمان لائے چکے تھے اور یہاں کثیر تعداد میں لوگ جو ہے وہ ایمان لائے چکے بہت اقبع اولا بہت اقبع ثانیہ مکہ میں جا کر ہو چکی لہٰذا حضور جب داخل ہوئے تو اب آپ جے اصل صاحب اقتدار کہلے صاحب حکومت کہلے صاحب غلبہ کہلے صاحب تمکن کہلے وہ آپ ہیں اب کی سورج کے آگے اس کی بادشاہی کا چراغ جو ہے وہ گل ہو گیا یہ ہے وہ سبب کہ اس کے دل میں ابتدا ہی سے حضور کے خلاف ایک دشمنی اور مغض اور عداوت جو ہے وہ موجود تھے اور پھر اسی نے سب سے زیادہ یعنی اس نفاق کو پروموٹ کیا ہے اور ان لوگوں کو توڑا ہے اور ملایا ہے اپنے ساتھ اور ریشہ دوانیاں کی ہے یہی شخصہ جو اپنے تین سو آدمی لے کر غزبہ اہد سے واپس آ گیا تھا کہ جب ہماری بات پر عمل نہیں کرتے اور ہمارا بشورہ نہیں سنا جاتا تو پھر ہم آپ کے ساتھ اپنی اس حلاقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کو تیار نہیں اس لیے کہ اس نے یہ رائے دی تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کر نفاق کیا جائے حضور کی ذاتی رائے بھی وہی تھی لیکن حضور نے اپنے جانسانوں کے وہ جو جذبہ جہاد اور ذوق شہادت کو دیکھا تو حضور نے ان کی رائے کو اختیار کر لیا کہ ٹھیک ہے کھولے میدان میں جنگ کریں گے چاہیں گے مقابلہ کریں گے دفاع کریں گے اب جب حضور لکھ لے تو ہزار افراد تھے جن میں تین سو اس کے ساتھی بھی تھے یہ اس وقت کی یعنی مسلمان معاشرہ مدینہ کا جو ہے اس کے اندر اس درجے ان کی تعداد بڑھ چکی تھے کہ میدان جنگ سے پھر یہ اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر واپس آیا ہے اور یہ رئیس المنافقین ہے منافقین کا سردار رئیس المومنین ابو بکر صدیق اور رئیس المنافقین یہ عبداللہ ابن عمی اس کا یہ واقعہ ہے کہ یہ سن چھے ہجری کا واقعہ ہے غزوہ بن المستلق سے حضور کا واپس تشریف لان رہے تھے وہاں ایک جگہ پر پڑھار تھا ایک کوئے پر لوگ پانی لے رہے تھے وہاں ایک جھگڑا ہو گیا اور ایک مہادر نے مہادر جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خادم تھے وہ ان کے گھوڑے کو لے کر گئے ہوئے ہوں گے وہاں پانی پلانے کے لیے ہو جاتا ہے جیسے کوئی تکرار ہوئی اب ایسے موقع کی طاق میں رہتا تھا یہ عبداللہ ابن عبی کہ کوئی موقع ہو کے یہ تکرائے جائے کبھی مہادرین اور انسار کو بھیڑا دیئے کبھی انسار کے اندر بیٹھ کر وہ پرانی دشمنیوں کے جو ہے تو کئی مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ تلوارے نیانوں سے باہر آ جاتی تھی پھر چونکہ نبی یکم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آگ کی برکت سے وہ جو ہے آگ فرو ہوتی تھی ورنہ یہ جو پچھلی باتیں یاد کر لینا ہے اس سے تو پھر وہی اندر جو ہے جذبات کی آگ بڑھ کرتی تھی اس نے جو یہ موقع دیکھا کہ وہ جو حضرت عمر کے خادم تھے انہوں نے کہیں غصے میں آ کر ایک لاکھ مار دی ان انساری کو کہ جن سے ان کا جھگڑا ہوا تھا کہ اس نے وہاں کھڑے ہو کر تقریر کی اور واویلا کیا اور انسار کو جمع کیا کہ دیکھا تھا یہ عربی کا پرانا مقولہ ان کی کہاوت ہے کہ پرانی بات ہے نا کہ کتے کو جتنا کھلا کے فرما کروگے کسی روز تم ہی کو کاتے گا یہ تم نے ان کو یہ بھوکے آئے تھے بھوکے اور ننگے اور یہ نکلے ہوئے تھے اپنے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا تھا تم نے ان کی آل بغت کی تم نے ان کو ٹھکانے دیئے تم نے ان کو کھانے کھلائے تم نے ان کی خدمتیں کی آج اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہونا کہ آج ان کی یہ جرتیں ہو گئی ہیں کہ تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے اور تمہارے خلاف امدام کر رہے ہیں اس نے وہ وہاں پر زوردار تقریر کی اس انداز کی کہ اندیشہ ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ بن جائے گا وہاں ایک صحابی تھے غالبا حضرت جہ جہ وہاں تھے یہ حضرت جہ جہ تو نام غالبا ماں یہ کہا کہ خدا کی قسم اب مدینہ اگر ہم پہنچ گئے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں ان ظلیلوں کو نکال باہر کریں گے اور اگر تم ان لوگوں کی مدد نہ کرو اور تعاون نہ کرو اور ان کے ساتھ جو ہے یہ مالی تعاون اور جو بھی تم مدد کر رہے ہو یہ نہیں کرو گے تو تم دیکھو گے یہ سب یہ سب دودھ پینے والے مجنوع ہیں یہ بھیڑ چھڑ جائے گی یہ جو حضور کے ساتھ محمد کے ساتھ جمع ہیں لوگ جب ان کو فاقع آئیں گے تو ان کے سارے ایمان کا پول کھل جائے گا اب یہ نقلِ کفر کفر مباشر میں اس کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس انداز میں اس نے تقریر کی وہ جو صحابی نے جا کر حضور کو خبر کی حضور نے طلب فرما لیا کیا تم نے یہ بات کہی ہے یہ جھوٹی قسمیں کھا گیا خدا کی قسم میں نے نہیں کہا اور جو شخص نے کہا بڑا فتنہ پرداز ہے وہ وہ واقعاً کوئی آگ لگانا چاہتا ہمارے مابین تفرقہ پیدا کرنا چاہتا میں ہر جب نہیں کہا اب غائر بات ہے کہ عبداللہ ابن عبی ہے خضرج کا بڑا سردار ہے اب جو بھی اس وقت کے حالات تھے ان میں بات یہ ملاسم بھی نظر نہیں آتی تھی کہ بربلا اسے کہا جا کہ تم جھوٹ بول گئے ہو جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ بات نہیں کی حضور نے اسے جانے دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ وہ سنمندہ ہو گئے وہ صحابی جنہوں نے کہ صحیح خبر دی تھی حضور کو آ کر تب یہ آیات نازل ہوئی ہے یہی شخص جنہوں میں رکھیے جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر وہ تحمت کا معاملہ جو ہے اس کا بھی اصل ہیرو یہی ہے اور اسی نے اس کو ہوا دی تھی لیکن یہ کہ کچھ سابق العیمان لوگ بھی پھر اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے اور وہ جیسا کہ انسانی کمزوریوں میں سے کمزوری یہ ہے کہ کوئی بری بات ہو تو وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی کسی کے بارے میں بری بات سنی نہیں کہ آگے ساگے وہ چلتی چاہتی اور لوگ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں وہ پورا سورہ نور میں ذکر ہے اس کا بھی اصل ہیرو ہی ہے لیکن اس میں ایک بات عورت کر دوں کہ ان کا بیٹا ہے ان کے بیٹے ہیں عدب سے نام دوں گا حضرت عبداللہ 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 عبدالعبئی وہ صادق علیمان تھے جب یہ مات کیا پہ شاید جو ابھی ہم پڑ رہے ہیں تو پھر وہ جب واپس پہنچے تو مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تلوار ننگی لے کر کہ تم نے یہ کہا تھا کہ یہ ظلیل ہے انہیں ہم نکال باہر کریں گے خدا کی قسم میں تمہیں زندہ اب شہر کے اندر داقل نہیں ہونے دوں گا تلوار ننگی لے کر کھڑے ہو گئے اور جب تک کہ تم یہ تسلیم نہ کرو کہ تم ظلیل ہو اور محمد ان کے ساتھ بھی بائزہ تھے یہ ان کا مقابل مرتبہ عبداللہ عبداللہ کا تو وہ اس نے سور مچا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا جو ہے مجھے نہیں داخل ہونے زیرا شہر میں کہہ سنکر لوگوں نے بہرحال وہ داخلہ اس کا ہوا لیکن آخری بات آپ کو میں بتا دوں کہ جب اس کا انتقال ہوا ہے تو وہی بیٹے اس عبداللہ کے عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ مومن صادق تھے انہوں نے درخواست کی کہ حضور اپنا کرتہ مرحمت فرما دیجئے کہ میں اس کا کفن اپنے باپ کو دے دوں آخر ایک طبی محبت ہے قانونل تو مسلمان کا یعنی وہی بات ذہن میں لکھی ہے کہ ایک منافق چاہے وہ رئیس المنافقین ہے قانونل تو وہ مسلمان شمار ہو رہا ہے اس کے کفر کا اس کے ارتداد کا اگر فتوہ ہو گیا ہوتا تو گرزم اس کی اڑا دی گئی ہوتا ہے لیکن یہ کہ چونکہ قانونل مسلمان تھا وہ بیٹے کو ایک طبی محبت ہوئے باپ سے تو حاضر ہوئے کہ حضور اپنا کرتہ مرحمت فرما دے حضور نے قلطہ اتار کر دے دیا حضرت عمر روک رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ جانتے نہیں کون شخص ہے حضور نے فرمایا میں خود جانتا ہوں لیکن اے عمر یہ جان لو کہ میرا قلطہ اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے یہ تو انسان کا عمل ہے جو اس کے لیے ڈھال بن سکتا ہے یا اس کے لیے مبال بن سکتا ہے میرے قلطے سے کچھ نہیں ہوگا اور یہ در حقیقت صرف مرحمت کی بات نہیں ہے بعض ادرات نے اس کی نشان نہیں کی ہے کہ حضور اسے ایک ذاتی احسان کا بوجھ اپنے اوپر سمجھتے تھے جو اس وقت آپ نے اتارا ہے غضوہِ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس بھی آئے تھے حضور کے چچا بعد میں ایمان لائے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے غضوہِ بدر میں وہ کفار کے ساتھ آئے تھے ان کے درشکر میں شریک ہو کر پھر وہ گریفتار ہو گئے اب وہ قیدیوں میں سے تھے ان کو ضرورت پڑی کسی وقت کرتے کی اور وہ تبیر القامت انسان تھے ان کے لئے یہ عبداللہ ابن عبی بھی بہت تبیر القامت انسان تھا تو ان کے لئے کرتا عبداللہ ابن عبی نے دیا تھا حضرت عباس کے لئے یوں چونکہ حضور کے چچا ہے حضور وہ ذاتی احسان اپنے اوپر سمجھتے تھے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس ذاتی احسان کا بدلہ چکایا لیکن حضرت عمر سے یہ الفاظ جو کہے ہیں یہ ہے بہت اہم ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نصبات اور کوئی چیز ایک بذرگ کے بارے میں مجھے معلوم ہے ملام نہیں لیتا ہمارے وہ بڑے بذرگوں میں سے ہیں وہ بذرگ جس چٹائی پر جس دری پر بیٹھا کرتے تھے وہ پھر ان کے اب وہ خاندان والے کہیں یا ان کے جو بھی منسلکین تھے انہوں نے انچوں کے حساب سے فروخت کی یہ تبرک کی حیثیت سے اور خوب پیسے بلا ہے اس کے یہ ہوتا ہمارے باشرے کے اندر لیکن یہ کہ یہ ہے اثر بات جو حضور نے فرمائی کہ حضور کا کرتہ بھی ایک شخص کو اگر وہ جہنمی ہے جس کو جہنم سے بچا نہیں سکتا پھر یہ کہ نماز جنازہ بھی اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے روایات کا لیکن میرے ندیگ وہی روایات صحیح ہیں کہ جن سے یہ بات سامنے آتی کہ حضور نے نماز جنازہ بھی اس کی پڑھائی حضرت عمر روکتے رہے کہ آپ نماز جنازہ تو نہ اس کی پڑھائی ہیں لیکن حضور نے پڑھائی بعد میں وہیت نازل ہوئی جو سورہ توبہ میں ہے کہ نبی آئندہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائے اور آئندہ آپ کبھی کسی منافق کی قبر پر کھڑے نہ ہو اس کے بعد بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ حضور کہہ دیں کہ فلاں شخص جب کوئی بڑھتا تھا تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی ان کے بیٹوں میں جیسے یہ عبداللہ ابن عبی کے بیٹے حضرت عبداللہ جو ہے وہ مومن صادق تو ان کے عزیزوں میں جو مومن صادقین ہوتے تھے وہ حضور سے درخواست کرتے تھے تو حضور کسی طریقے سے انہیں ٹال دیتے تھے یہ کبھی آپ نے نہیں کہا ریکارڈ پر نہیں ہے کہ فی یہ تو منافق تھا میں اس کے نماز نہیں پڑھاؤں گا یہ نہیں کہا لیکن کوئی اور بڑی خصوص اسلوبی سے سلو علا آخی کم یا تم خود ہی اپنے بھائی کی نماز پڑھ لو اس طریقے سے کہ حضور جو مقروض برتا تھا اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پاتے تھے جب تک کہ یہاں تو اس کا کردہ نہ کر دیا جائے ورنہ یہ یہاں فرماتے تھے کہ سلو علا آخی کم جا تم خود ہی اس کی نماز جنازہ ادا کر لو تو یہ کسی طریقے سے حضور جو ہے ٹال دیتے تھے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے لیکن یہ کہ کسی کے نفاق کا برملہ پردہ چاہ کر کے حضور نے کہا کہ میں اس کی نماز نہیں پہا سکتا اس لیے کہ قرآن مجید میں یاہد تعدل ہو چکی اور یہ ملافق ہے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں مہارک اب وہ واقعہ جو غزوہ بن المستلق سے واپسی پر پیش آیا اب آپ اس کو سمجھئے خُمُ اللَّذِينَ يَقُولُونَ یہی تو ہیں جو کہتے ہیں یہ وہ جو صادق مومنِ صادق تھے ان کی برات میں یہ آیت اصل میں نازل ہو رہی جو اس ور شرمندہ ہو گئے کہ اس نے قسم دھالی کہ میں نے یہ بات نہیں کہی اور وہ شرمندہ ہو گئے مسلمان سچے مومن تو ان کی وہ تردید میں اس شخص عبداللہ ابن عبیق کی تردید اور اس صادق الایمان صحابی کی جو توسیط ہے اس میں یہ آیت تعدل ہو رہی ہے ہُمُ اللَّذِينَ يَقُولُونَ اللَّهِ تُنْسِقُوا عَلَى مَنِ انْدَ رَسُولِ اللَّهِ یہی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں یعنی اے انساریو اے انساریو تم کیوں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہو ان مہادرین پر عَلَى مَنْ انْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُو تم اگر ہاتھ روک لوگے تو یہ خود ہی آن سے منتشر ہو جائے گی یہی لفظ انفضو جو ہے یہ سورہ جمعہ کے آخر میں آیا ہے کہ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کوئی کاروبار کوئی کھیل کود تو اے نبی آپ کو ختمہ دیکھتے ہوئے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وَنْفَضُوِ الْحَا انْفَضُوِ الْحَا وَتَرَقُّوْكَ قَائِمَا آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور آپ کو ختمہ دیتے ہوئے چھوڑ کر اور خود متوجہ ہو جاتے ہیں اس کھیل کی طرف یا کاروبار کی طرف یہ ہے جانا اور یہ سورہ شروع ہوئی ان کے آنے سے اِذَا جَاَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا رَشَدُوا اِنَّكَنَا رَسُولُ اللَّهِ یہ ان لوگوں کا ہٹنا حضور کی صحبت سے جانا اور یہاں آ کر قسم کھانا کہ ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں ہم اس پر ایمان دکھتے ہیں یہ ہے جس کو میں نے انٹر لاکنگ سے تعبیر کیا ہے کہ سورہ جبعہ کی آخری آیت اور سورہ منافقون کی پہلی آیت کے درمیان یہ وہ مناسبت لفظی ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں صورتیں گویا کہ باہب جڑ گئی یہاں پر بھی وہی لفظ آیا حَتَّا يَنْفَقُّو یہ سب بھیڑ چھڑ جائے گی سب چلے جائے گے کہ تم کھلا پلا رہے ہو ان کے لئے یہاں ساری آسائشیں تم نے فراغ کر دی ہیں تم نے تو اپنی جادہ دے اور بیراسل تقسیم کر دی تم نے اپنے کاروبار تقسیم کر دی ہے اس وجہ سے یہاں جمع ہوئے اور بیٹھے ہوئے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذرا تم ہاتھ کھیچ لو یہ سب یہ دین ایمان اسلام کا نشاہ ان کا حرن ہو جائے گا اور یہ سب کے سب جو ہے وہ منتشر ہو جائیں گے حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس کے قدر قدرت میں ہیں وہ اپنے نبی کے لئے مسائل وحی سے پیدا کر سکتا ہے جہاں سے کہ تمہیں گمان تک نہ ہو یہ تو تمہارے ایمان کا امتحان ہے تمہارے لئے یہ موقع ہے جو اللہ نے فراغ کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اپنے درجات اللہ کے حمل کروانو اور تم اسے تعبیر کر رہے ہو کہ یہ تم اگر خرچ کر رہے ہو ہمت کے ساتھی یہاں پر میٹے ہوئے ہیں ورنہ یہ ساری بھیڑ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی وللہ خضائن اس سماوات والنف ولیکن المنافقین اللہ یفقہون حالانکہ آسمان اور زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کی ملکیت میں ہے اسی کے دست قدرت میں ہے لیکن ان منافقین کو اب فہم نہیں ہے فہم حقیقی سے یہ آری ہو چکے ہیں جیسا کہ تیسری آج میں آ چکا تھا فَطُبِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اگر دلوں پر مہر ہو گئی ہے تو اصل فہم اور اصل سمجھ اور اصل تفقہ جو ہے اس سے محروم ہو گئے يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں لَئِن رَجَانَ عَلِ الْمَدِينَةِ اگر ہم لاکھ گئے پہنچ گئے دوبارہ مدینے ظاہر بات ہے سفر میں ہے تو ایک گمال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پہنچنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر اب پہنچنا ہوں گیا یہ ترجمہ یوں ہوگا اس کا اگر آپ سلیس ترجمہ کریں لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَ الْأَذَلُ لازمًا نکال دیں گے وہاں سے جو عزت والے ہیں ان کو جو یہ ظلیل کا ترجمہ جمع ہے جو ازل جو بہتی ظلیل ہے یہ ظلیل کے لفظ کے معنی یہ جان لیجئے کہ عربی میں کمزور کے معنی میں یہ لفظ زیادہ مستعمل ہے اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو اس میں کس کمینگی کا مفہوم بھی شابل ہوتا ہے بڑا ظلیل آدمی ہے کمینگی کا ہوتا ہے عربی میں بھی کہیں کہیں اس معنی میں یہ مستعمل ہو جاتا ہے لیکن اس کا جو اصل غالب استعمال ہے وہ کمزور کے لئے باعزت اور یہ کمزور اور ضعیف اور دھگنگے اور بھکاری اور بالکل مفلس اور قلاش لوگ تو ان کو نکال باہر کریں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَ الْأَذَلُ کہنا تو وہ چاہتا تھا کہ ہم انہیں نکال باہر کریں گے لیکن ہم کے لئے لفظِ الْأَعْزَ کہ ہم تو وہ ہیں کہ جو بہت باعزت والے ہیں الْأَعْزُ مِنْهُ اور وہ عزل ہے یہ ظلیل کا یہ اس میں تفضیل کا اصل میں سیغہ ہے عزلل سے عزل اور عز عزت والے لازم ان نکال دیں گے ان حلکے لوگوں کو یا ان تہی دست اور ان مفلس اور قلاش لوگوں کو وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے ہے اور اہلِ ایمان کے لئے ہے وَلِلْمُومِنِينَ وَلَا كِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان منافقین کو وہ علم جو ہے اصل علم صحیح علم حقیقت کا علم وہ اب انہیں حاصل نہیں یہ دو گویا کہ ان کی اس عداوت اور بغض اس کی جو انتہا تھی اس کی مقروح ترین جو صورت تھی اس کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ نفاق اس درجے تک انسان کو پہنچا دیتا ہے پراغنوسس کیا ہے کہ یہ نفاق وہ شئے ہے جو نبی کے استغفار سے محروم کر دے گا نبی کی شفاہ سے محروم کر دے گا یہ وہ شئے ہے جو جہنم کے سب سے نچنے طبقے میں پہنچا دے گی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْوَلِ مِنَ النَّارِ یہ وہ ہے کہ جو درجہ بدرجہ برز آگے بڑھتا ہے اور تدریجر یہاں تک کہتا ہے کہ ایمان کی پونجی بلکل ہاتھ سے جاتی رہتی ہے اندر سے انسان خالی ہو جاتا ہے اور دل پر مہر لنگ جاتی ہے اب آرہا ہے دوسرا رکوع اس کی تین آیات میں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ہر مرض کے لیے علاج کے یہ دو حصے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ پریونشن کیا ہے پریونٹیو ٹریٹمنٹ اور ایک ہے کیوریٹیو ٹریٹمنٹ علاج کیا ہوگا اگر وہ مرض ہو جائے پہلی آیت میں ہے وہ پریونشن وہ ذہن میں رکھئے کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اہل ایمان نہ غافل کریں تمہیں نہ غافل کر پائیں تمہیں نہ تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے وَمَنْ يَفَلْ ذَلِكَ فَا اُلَاِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جو یہ کرے گا یعنی مال اور اولاد کی محبت میں اتنا بشغول ہو جائے گا اتنا بغلوب ہو جائے گا کہ اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے وہ شخص در حقیقت جس کے دل میں نفاق کی بیج ڈالنے کے لیے شیطان کو موقع محسر آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ شیطان اپنی تھوٹنی یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے خنزیر کے لیے اس کی تھوٹنی اس کا جو موہ ہے تو وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے کھائے رکھتا ہے انسان کے دل پر اور پھونکے مارتا رہتا ہے اللہ یہ کہ وہ ذکر کر رہا ہو ذکر کرے گا تو وہ بھاگ جائے گا پیچھے ہر جائے گا لیکن جب دل غافل ہوگا اللہ کی یاد سے خالی ہوگا وہ آئے گا اور وہاں اپنی تھوٹنی جمائے گا اور پھونکے مارے گا اور اس کے نفسانی جو بھی دائیات ہیں ان میں حیجان پیدا کرے گا اس کو ایکسائٹ کرے گا اس کے اندر ترہ ترہ کی تحریکیں پیدا کرے گا ترہ ترہ کے برے عزائم اور برے ارادے اور بری نیتیں جو ہے وہاں اس کے وسوسے کے وسوسہ اندازی کے نتیجے میں پیدا ہوگی ہاں ان سب سے محفوظ رہنے کے لیے قلعہ کیا ہے دوام ذکر اب اس کو بھی آپ جوڑیے سورہ جمعہ کی آیت کے ساتھ وہاں کیا فرمایا گیا کہ نماز بھی ذکر خطبہ ذکر وہ بھی ذکر ہے خطبہ جمعہ بھی جب نماز ادا ہو جائے نماز اور خطبہ یہ تو جب تک وہاں ہو ذکر ہی میں ہو یہ تو مجسم ذکر ہے جب وہاں سے نماز ہو چکے اب تم نکل آئے اپنے کاروبار میں اپنی دکان پر چلا گیا کوئی اپنے کسی اور دفتر میں چلا گیا اب یہاں پر رہ کر بھی غافل نہ ہو جانا اللہ کو کسرت کے ساتھ یاد رکھو ذکر اس کا کرتے رہو تاکہ تم فلا پاؤ یہ دوائے میں ذکر ہے جو نفاث سے انسان کو بچاتا ہے البتہ اس میں جو مغالتے ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ بہت مختصر طریقے پر وہ رفع کر دوں اس لیے کہ اس کا غلط تصور ہمارے ذنوں میں بیٹھا ہوا ہے ذکر کا اصل مفہوم کیا ہے استہزار اللہ فی القلب دل میں اللہ کو موجود رکھنا حاضر رکھنا دل میں اللہ رہے ایک حدیث قدسی جو اگرچہ ویسے اپنی صدر کے اعتبار سے بہت قوی نہیں ہے لیکن ہمارے اصلاف میں سے بہت سے لوگوں نے اسے قبول کیا ہے عباب غزالی نے اور جو صاحب روح المعانی ہے انہوں نے بھی اس کو لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے چونکہ حدیث قدسی ہے کہ لم یسانی ارضی ولا سمائی ولیکن یسانی قلب عبد المومن میں نہ آسمانوں میں سمائ سکتا ہوں نہ زمین میں سمائ سکتا ہوں لیکن مومن بندے کے دل میں سمائ جاتا ہوں تحضر رکھنا موجود رکھنا ادھر متوجہ نہ اور بہتر متوجہ نہ یہ ہے ذکر اصل میں ایک ہے ذریعہ ذکر جس پر کہ ہم آم تو پر ذکر کا اطلاع کرتے ہیں اللہ کو دل میں موجود رکھنے کے لیے کیا طریقہ استیار کیا جائے طریقہ ہوگا نہ کوئی وہ ذریعہ ذکر ہے وہ ذکر نہیں ہے وہ ذریعہ ذکر ہے جس پر ہم ذکر کا اطلاع کرتے ہیں اب آپ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ طریقہ اور ذریعہ ہے ذکر کا اگر یہ کرتے ہوئے واقعیتاً دل میں بھی اللہ مستحقر ہے تب تو ذکر ہو گیا اور اگر یہ نہیں ہے تو تصمیع تو ہو گئی اور نیک کام بھی ہو گیا آپ کا وقت جو لگا وہ انجوارڈڈ نہیں جائے گا بہرحال آپ نے محنت کیے وقت میں گایا ہے اس کا ثواب بھی ملے گا لیکن ذکر نہیں ہوا اسی طریقے سے نماز اقمی صلاتہ نے ذکری نماز کو قائم کرو میری یاد کے لئے فرض کیجئے ایک شخص سترہ رکتیں جو ہے عشاء کی پڑھ لیتا ہے لیکن دماغ اس کا ادھر ادھر اڑھ رہا ہے دل میں اوری خیالات آ رہے ہیں ترہ ترہ کی باتیں جو ہے وہ سوچ رہا ہے سترہ رکتیں پوری کر لیں تو یہ تو لگ کہیے یہ تو منکرین سنت والی بات ہو جائے گی اور یہ درست نہیں ہے اقل بھی درست نہیں ہے یہ آپ کہیں گے کہ اس کا وقت زائے گیا بیکار گیا غلط بات ہے اس نے اپنا وقت لگایا ہے اس نے جو بھی بیس منٹ تیس منٹ لگائے ہیں سترہ رکتیں پڑھی ہیں کیسے یہ جائز ہوگا کیسے یہ یہ چیز معقول ہوگی یا عدل اور انصاف پر مبلی ہوگی کہ اس کا کوئی عجر و ثواب اسے نہ ملے وہ آرام بھی تو کر سکتا تھا اس میں کوئی کام بھی کر سکتا تھا تو جو محنت اس نے کی ہے اس کا ثواب اسے مل جائے گا لیکن اصل میں جو نماز کا مقصد تھا وہ آسل نہیں ہوگا وہ ہے ذکر وہ ہے یاد اگر تو اللہ کی یاد دل میں تازہ ہو گئی تب تو وہ نماز حقیقت میں اپنے مقصود تک پہنچ گئی اور اگر دل میں اللہ کی یاد جو ہے وہ تازہ نہیں ہوئی تو ایک کارِ ثواب تو ہو گیا ایک اچھے کام میں وقت لگا ہے اس کا کوئی عجر مل جائے گا بدلہ مل جائے گا عجرت مل جائے گی لیکن اصل جو ذکر کا مقصود تھا وہ آسل نہیں ہوا تو ان چیزوں کو زیر میں رکھئے کہ ایک ذکر ہے اور ایک ہے ذریعہ ذکر اب ان میں بھی درجات ہیں سب سے پہلے مجسم ذکر جو ہے وہ قرآن مجید ہے اس کے لئے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے از ذکر دی ریمیمبرنس اِنَّا لَهُنَزَّلَّ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی نے اس ذکر کو لازل فرمایا ہے ہم ہی اس کے محافظ ہیں وَإِنَّا لَهُ 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 لَاهُمْ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے يأذ ذکر آپ کی طرف نازل کیا تاکہ جن لوگوں کے لئے نور انسانی کی ہدایت کے لئے ہم نے اس کو اتارا ہے ان کو آپ واضح کر دیں سمجھا دیں اس کی توضیح کریں تبیم کریں ابھی لفظ الزکر قرآن کے لئے آیا ہے تو ٹاپ پر آئے گا ذکر کے ذرائع میں قرآن مجید اس لیے کہ وہ تو مجسم ذکر ہیں نمبر دو پر آئے گی نماز اقیم السلاة لذکری نماز کو قائم کرو میری یاد کے لئے میں اس کے لئے یہ بھی لفظ اضافہ کیا کرتا ہوں کہ یہ جانت ذریعہ ذکر ہے اس لیے کہ اس میں ذکر صرف قولن نہیں ہوا آپ عملن بھی ذر کر رہے ہیں آپ نے اللہ کے سامنے رکوع کیا ہے آپ اللہ کے سامنے سربا سجود ہوئے ہیں اس وقت اگر یہ کیفیت حاصل ہو گئے یہ جو حضور نے فرمائی کہ اگر تم سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو یہ سجدہ جو ہے وہ ایک سجدہ وہ یقیناً بہت قیم تیش ہے یہ نماز کا عملی جو ذکر ہے وہ اس میں ساتھ شامل ہو گیا قولی کے ساتھ اللہ اکبر کہا اور آپ رکو میں گئے تو اس قول بھی زبان سے بھی ذکر ہوا اور آپ نے اپنے وجود سے بھی اس کا ایک عملی مظاہرہ کیا تو یہ نماز جو ہے یہ جامع ترین ذریعہ ذکر ہے تیسرے درجے پر جو اذکارِ مسنونہ اور آگیہِ باسورہ ہیں حضور سے جو منقول ہیں دعائیں ہیں صبح اٹھو تو یہ دعا مانگو سو سونے لگو تو یہ دعا مانگو اگر بیت الخلاہ میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا ہے نکل رہے ہو تو یہ دعا ہے گھر سے باہر نکل تو یہ دعا ہے گھر میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا ہے بازار میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا ہے بازار سے واپس آگے ہو تو یہ دعا ہے سواری پر سوار ہو رہے ہو تو دعا ہے سواری سے اترے ہو تو دعا ہے کوئی کام زندگی کا انسان کا ایسا نہیں ہے آئی نہ دیکھا ہے تو دعا مصنونہ موجود ہے کپڑے بدلے ہیں تو دعا معصورہ موجود ہے کھانا کھا کے اٹھے ہو دعا ہے الحمدللہ اللہ ذیہ تعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین صبح کو اٹھے الحمدللہ اللہ ذیہ یعنی بعدما آباتنی وعلیہ النشور رات کو سونے لگے ہو تو حضور کی سنت کے مطابق دانے گال کے نیچے ہاتھ رکھو دانی کروٹ پر لٹو اور کعوے کی طرف مو کرو اور کہو بسم اللہ بسمی کا موت و واحیہ اللہ اللہ بسمی کا موت و واحیہ ہے اللہ میں تیرے نامی کے ساتھ مرتا بھی ہو زندہ بھی ہوتا ہو یہ موت جو نید ہے یہ موت کی بہن ہے چنانچہ اٹھے جب تب بھی یہ کہا الحمدللہ اللہ ذیہ آہیانی بعدما آباتنی اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ وہ موت مجھ پر تاری ہو گئی تھی موت کی ایک بہن تو آگئی تھی نا مسلط ہو گئی تھی نید کی کیفیت میں تو زندگی کے ہر کام کے لیے دعا ہے ماسولہ ہے اور اس میں دو نسبتیں بہر وقت قائم ہوتی ہیں دعا کس سے مانگی جا رہا ہے یہ اللہ سے الفاظ کس کے ہیں منقول ہے محمد الرسول اللہ سے تو دو نسبتیں تازہ ہو گئیں یہ تیسے نمبر پر چوتھے نمبر پر میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ مختلف زمانے میں مختلف اوقات میں پھر مختلف ماہرین جو ہے اس کے جیسے کہ علاج ہے ظاہری اس کے ماہرین ہے تو نفسیاتی علاج کے بھی ماہرین ہے روحانی علاج کے بھی ماہرین ہیں تو جو کچھ روحانی علاج کے ماہرین تھے انہوں نے کچھ عذکار مرتب کیے اس کے طریقے جو ہے مرتب کیے اور وہ اپنے اپنے دور کی مناسبت سے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور کسی شخص کو کوئی چیز بتاتے تھے کسی کوئی بتاتے تھے اس لیے کسی کا معاملہ حضور کو معلوم ہے اس شخص کے نفس کیجئے کہ اس میں مال کی محبت زیادہ ہے اس میں توقع کی کمی ہے اس میں غازی برزا ہونے کا بس کم ہے تو اسی کے مطابق اسی کے ساتھ مناسبت رکھنے والی کوئی آج بتائی اس کو پڑھا کرو یہ چیزیں وہ ہوں گی جو کوئی ماہر طبیب جو ہے ان معالجوں کا وہ اگر تجویز کرتا ہے اور اسی کے ذہن میں آئے گے ہمارے جو یہ مختلف سلسلے ہیں یہ چستیہ سلسلے کے اذکار ہیں یا ان کا ذکر کا طریقہ ہے یہ سوروردیہ ہے یہ قادریہ ہے یہ نقصبندی سلسلہ ہے یہ چوتھے نمبر پر آئے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر انہی کو صرف ذکر سمجھ لیا جائے اور وہ بقیہ پہلے تین چیزیں ذہن سے نکل جائے تو یہ در حقیقت ذکر کے اس پورے کانسپ کو بلکل کلٹا کر کے لگ دیتا ہے پھر اس سے وہ نتائی پیدا نہیں ہو سکتے کہ جو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے تو یہ ہے اصل میں وہ ذکر اس کو ذہن میں رکھئے کہ اس کا جتنا احتمام ہوگا اتنا ہی آپ شیطان کی اس حملے سے اپنے آپ کو محفوظ لگ سکیں گے اتنا ہی یہ نفاق کی چھوٹ آپ کو نہیں لگے گی اس مرض کی جو ہے وہ آپ پر اوپر اس کا حملہ نہیں ہوگا یہ تو ہے پریونشن دوائمِ ذکر اللہ کا ذکر کرو کسرت کے ساتھ تاکہ تم فلا پہو یہاں اس کو برخص کر کے کہہ دیا ہے دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں اس لیے کہ یہی دو چیزیں ہیں وہ جو آخر چیزیں ہیں اس آیت میں ہے سورہ توبہ کی انہیں جب آپ وائل ڈاؤن کریں گے تو پھر وہ دو چیزیں ہو جائیں گے اللہ میں اقبال کا شہر اس لیے میں نے آپ کو سنایا تھا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پہوند اب رشتہ و پہوند میں وہاں پانچ چیزیں گنوائیں قُلْ انکانا آباؤکم وابناوکم واغوانوکم وازواجوکم وعاشیرتوکم اور مال و دولت دنیا وانوال و نک طرف تو موہا وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں و تجارت ان تک شونہ کسادہا وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمعی ہے دکان جو ہے بڑی اب اسٹیبلش ہو گئی ہے اب اس کاروبار میں کہیں کوئی کساد بازاری نہ آ جائے وہ مساکنوں تردونہا اور بڑے چاہوں سے اور ارمانوں سے مکان بنائے ہیں بلدی تعمیر کیے انہیں سجایا ہے ان کو فرنش کیا ہے اگر یہ تین چیزوں کو جمع کیجئے تو یہ کیا بنا یہ مال و دولت دنیا اور وہ پانچ چیزیں جمع کریں تو یہ رشتہ و پیوند یہی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہیں انہیں کی محبت جب جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پر غالب آئے گی تو وہ نفاق کا سفر شو ہوگا انہیں کی محبت کی وجہ سے تو آپ نے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں انہیں کی محبت کی وجہ سے اثاری طوالہ اثاری قوتیں انہیں کاموں کی چیزوں کے حصول میں لگ رہی ہیں وقت نہیں ہے دی وقت کہاں سے آئے گا وہ وقت تو سارا کھپ گیا وہ ساری کی ساری صلاحیتیں نچوڑ دی ہیں دنیا کمانے میں اور اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر سامان فرام کرنے میں اب کہاں سے وقت آئے گا وہ مجھے شیر یادارہ اقمال کا کہ گلہ تو گھوڑ دیا اہلے مدرسان تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ تو یہ سارا وقت جب آپ نے ان چیزوں کے لیے نہیں چوڑ دیا تو دین کے لیے تو وقت بہرحال نہیں ہے کہاں سے آئے گا وقت جب تک یہ اپنی پسات آپ سمیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے دین کے لیے وقت نہیں نکلے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی محبت میں مبتلا ہو کر انسان خدا سے غافل ہوا جہاد سے اس نے جی قطر آیا نتیجے میں نفاق کا وہ جو ہے وہ شکار ہو گیا اس مرض کا اس کے اوپر حملہ ہو گیا اس سے بچانے کی شکل کیا دیکھو تو تمہیں تمہارے اموال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر پائیں اور اگر تم غافل ہو گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں یہ ہلاکت اور بربادی کا نوالہ بن جائیں گی اچھا اب اگر کوئی شخص اپنے سینے میں اپنے گریبان میں جھان کے ٹٹو لے اپنے باطن کو اور اسے محسوس ہو کہ ہاں نفاق کا کچھ حملہ ہے مجھ پر معلو دولت کی یہ محبت مجھ پر کچھ مسلط ہے اسباب دنیاوی کہلے یا علائق دنیاوی اس کی محبت کا تسلط اور غلبہ میرے باطن پر اتنا ہے کہ جو مجھے روک رہا ہے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے سے تو اب اس کا ازالہ کس طرح ہوگا یہ ہے علاج بالمثل مال کی محبت ہے اہم ترین محبت دنیا کی محبت کو اگر آپ سمبولائز کریں گے تو وہ مال کی محبت ہیں علاج بالمثل کیا ہے یہی مال کی محبت تمہیں روک رہی ہے اسی مال کو اللہ کی راہ میں لگا یہ اس کا ازالہ ہو جائے گا اس کا علاج ہوگا یہی بریک ہے یہ کھلے گا تو گاڑی چلے گی یہ بریک لگا ہوا ہے یہ بریک اگر لگا رہا تو کتنا ہی آپ تھرورٹل دے دیں اور کتنا ہی آپ جو ہے وہ دبا دے ایکسیلریٹر کو گاڑی تو وہی کے وہی دائے گی اس کو کھولنا پڑے گا پہلے اس مال کے انفاق کو اصل میں ذریعہ بتایا گیا ہے اس نجاست کو دھونے کا کہ جو دل کے اندر لگ چکی ہے وہ بیماری کے نفاق کے جراسیم جو دل کے اندر بیٹھ گئے ہیں ان کا ازالہ کرنا ہے تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو میں نے وہ ارز کیا تھا کہ نفاق کا علاج انفاق ہے وہ صرف ایک علیف کا اضافہ ہوگا تو اس مرز کا جو علاج ہے وہ بن جائے گا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہاں پر لفظ فی سبیل اللہ نہیں آیا ہے لیکن ذہر میں رچے کہ اس سے مراد ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں انفاق عام طور پر جب بھی لفظ انفاق آتا قرآن مجید میں اسے یہی سمجھئے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ورنہ اللہ کی نزاجوئی کے لیے خرچ کرنے کی دو مدے ہو جائیں گی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ خرچ کریں گے مال تو غرباء یتامہ مساکین بیواؤ پر اور رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کرنا یہ اس کی ایک مد ہے یہ خرچ کس پر ہو رہا ہے تمہارے ہی ابنائے نو ہیں تمہارے ہی بھائی بند ہیں تمہارا ہی انسانی معاشرہ ہے تمہارے عزہ و اقارب ہیں تمہارے اپنے رشتے دار ہیں لیکن اللہ کے لیے انہیں دو گے اللہ راضی ہوگا لیکن اس کے لیے اصل لفظ کیا ہے صدقہ صدقات زکاة بھی اصلاً اسی کام کے لیے اسی لیے زکاة کے مسارف والی آرد جو آئیے سورہ طوبہ میں اس میں لفظ صدقات آ انما صدقات للفقرائے والمساکین صدقہ اور زکاة یہ در حقیقت اصلاً کس لیے ہے یہ ہے ابنائے نو انسانوں میں سے غرباء مساکین یتامہ بیواؤں مسافروں ان پر مقروزوں پر سرچ کرنا غلاموں کو خرید کر آزاد کر دینا یہ جو انسانوں کی بہتری کے لیے صرف ہوگا مال یہ ہے در حقیقت صدقہ اور زکاة اور جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہوگا اللہ کے دین کی اشاعت ہے نشر و اشاعت کے لیے خرچ کر رہے ہیں کتابیں شائع کر رہے ہیں رسالیں شائع کر رہے ہیں یا چھپی ہوئی کتابیں لے رہے ہیں اور باٹ رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں یا کسی وقت قتال کا مرحلہ آگیا ہے اس کے لیے اسلاح کے لیے جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ اب بہت کٹھل مرحلہ آگیا ہے سلطنت رومہ کے ساتھ ٹکرا ہوئے تو جو شخص جو کچھ لا سکتا ہو لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما تھے کہ اتفاقاً اس وقت میرے پاس نقد روپیہ کافی تھا تو میں نے سوچا کہ اس موقع پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا یہ اتفاقاً کی بات بھی سمجھ لیجئے کہ چونکہ ان حضرات کا جو تھا پیشہ وہ تجارت تھی تجارت میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ رقم ہاتھ میں ہے کبھی نہیں ہے بڑے سے بہت لکپتی بھی کسی وقت ہوتا ہے کہ کچھ بھی آدمی نہیں سب کچھ انگویسٹیڈ ہے کئی فسی ہوں یہ رقمیں اس وقت خالیات ہو گیا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نقد جو ہے موجود ہوتا ہے اتنا تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت اتفاق سے میرے پاس کافی پیسہ تھا تو میں نے سوچا کہ میں اب اللہ کی راہ میں سرس کروں گا دل کھول کر اور یہ موقع تو ایسا ہے کہ شاید میں ابو بکر سے بازی لے جاؤ تو وہ نے برابر برابر دو حصے کیے اور آدھا حصہ گھر میں چھوڑ کر گھر والوں کے لیے آدھا جو بھی حصہ جو بھی کچھ تھا وہ لاکر حضور کی خدمت نے پیش کر دیا حضور نے پوچھا تو فرمایا کہ ہاں میں آدھا لے کر آیا آدھا اہل و آیال کے لیے میں نے چھوڑ دیا پھر حضرت ابو بکر آئے آپ دیکھئے ایک ایک قوانٹیٹیٹیو جو ہے اس کے اعتبار سے تو ممکن ہے وہ کم ہو حضرت عمر کے اس وقت کے چندے سے جو کنٹریبیوشن کیوں کی لیکن قوانٹیٹیو اعتبار سے وہ کہاں پہنچ گیا معاملہ کہ حضور نے پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا تو انہوں فرمایا کچھ نہیں چھوڑا جھاڑوں پھیر کر لے آیا وہ حضرت عمر فرماتے کہ اس روز مجھے معلوم ہو گیا کہ ابو بکر سے بازی لے جانا ممکن نہیں اس میں مقدار کا معاملہ نہیں ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ کون اپنے میں سے جو اس کی اپنی اصورت مصورت ہے اس میں سے کتنا اصل کر رہا ہے کسی کے پاس دس روپیٹ ہے اس نے دس کے دس دے دیئے وہ بہت اوچا مقام لے گیا اس سے جس کے پاس پانچ سو تھے اس نے چار سو دیئے چار سو دس کے مقاملے میں بہت زیادہ ہیں لیکن دس کا دینے والا وہ چار سو کے دینے والے سے کہیں اوچا مقام مرتبہ لے گیا ہے اس وقت اس کے پاس کیا ہے اس نے اس میں سے کتنا دے دیا تو یہ انفاق کا معاملہ ہے کہ اس میں جب بھی لفظ انفاق قائصے نوٹ کر لیجئے یہ دین کے لیے خرچ ہے دین کی اشارت دین کے غلبے کی جدو جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ یہ بالکل برابر کی اسطلاحات ہیں پیرلل بالکل متوازن اس لیے کہ جہاد کے ساتھ بھی ہمیشہ کہا جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفوسکم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ تو جہاد بالمال جب ہوگا تو وہی انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کھپانا انفقو مما رزقناکم اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے اس کی اشارت اور اس کے غلبے کے لیے مما رزقناکم اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا من قبل ان یاتیا اہدکم الموت یہاں یہ جھجوڑنے کا انداز ہے اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت اس کے سامنے آن کھڑی ہو سرحانے آ جائے یاتیا اہدکم الموت فیقولا اس وقت وہ یہ کہے رب لولا خطنی لاجل قریب پرورجگار کیوں نہیں ذرا مؤخر کرتا اور یہ میرا جو وقت معین آ گیا ہے اسے ترہا ٹال دے لولا خطنی لاجل قریب کیوں نہ تجھے تجھے مجھے تھوڑی سی محلت دے دی ہوتی کہ میں کیا کرتا فَأَصَّدَّقَ وَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ تو میں سارا کچھ صدقہ کر دیتا سب کچھ دے دیتا سب کچھ تیری راہ میں لٹا دیتا اور میں بالکل نیک ہو جاتا صحیح ہو جاتا اپنے رویوں کو درست کر لیتا فرمایا وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا جَلُوْهَا اور کان کھول کر سن لو کہ جب کسی جہان کا وہ وقت معین آ جائے گا اس دنیا سے روانگی کا وقت پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا ایک لمحے کے لیے بھی وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا جَلُوْهَا یہ اصل میں مجھے اور آپ کو سمجھانے کا انداز ہے کہ یہ جو مؤخر کرتے چلے جاتے ہو کہ اب ذرا اس کام سے فارغ ہوں پھر دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا ذرا یہ ذمہ داریاں یہ ادا ہو جائے بس پھر جو کچھ ہوگا سب اللہ کے راہ میں لٹا دوں گا اور لگا دوں گا تو یہ جان لو کہ وہ وقت پھر کبھی نہیں آیا کرتا اور جب وہ اچانک وقت آ جائے گا موت کا پھر اسے ٹالنے والا کوئی نہیں ہے پھر وہ تمہیں محلت مزید نہیں مل سکے گی وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوم اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے تمہاری اصل حقیقت اس پر آیا ہے تمہاری جو رویش ہے جو رویہ ہے اسے اللہ خوب جالتا ہے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے یہ آیات مبارکہ پوری ہوئیں اور سورہ مبارکہ جو ہے اس کا حامن مطالعہ جس طرح بھی ہو سکا امکانی حد تک مکمل کر لیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نفاق کے مرض سے اپنی حفظ و امان میں رکھے اگر ہمارے دلوں میں اس کی کوئی آلودگی اور آلائش ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے اے پروردگار ہمارے ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے یہ جو دعائیں ہیں یہ بڑے تہے دل سے مانگنی چاہیے سمیم قلب کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اس نفاق سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و مان میں رکھے اور اس کے لیے پھر جو راستے بتائے گئے ہیں ایک دوام ذکر اس میں انسان پورا پورا احتمام کرے اللہ کو مستحضر رکھے اس کے لیے جو ذرائع ہمیں ملتے ہیں اور جو زیادہ سے زیادہ مسنون ذرائع ہیں ان کی اپنی جگہ برکت ہے ان کا اپنا مقام ہے کسی بھی بزرگ کی بتائے ہوئی چیز محمد الرسول اللہ کی بتائے ہوئی چیز سے آلہ نہیں ہو سکتی بہتر نہیں ہو سکتی لہذا وہ اگر حفظ مراتب نکنی زندگی کی مصنع صحیح صحیح مرحلے پر اور صحیح صحیح مقام پر ہر چیز کو رکھتے ہوئے ہم چلیں اور اس دوابِ ذکر کا اعتمام کریں اور اپنے تبانائیوں میں سے بھی اپنے قوتوں میں سے بھی اپنے صلاحیتوں میں سے بھی اپنے مال میں سے بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صرف کریں تو یہی دو چیزیں ہیں جو ہمیں اس نفاق سے بچائیں گی اول تو یہ کہ اس کی انشاءاللہ تعالیٰ جو کوئی عالودگی ہونے نہیں پائے گی اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا اضانہ فرما دے گا